اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری دنیا میں پرائیڈ منت اس وقت منایا جا رہا ہے پرائیڈ سنا تھا ایک زمانے میں گناہ ہوا کرتا تھا اب اس کو سیلیبریٹ کی جاتا ہے پورے مہینے کی اوپر اور کیا سیلیبریٹ ہوتا ہے الگی بی ٹی کیو ایجنڈے کو سیلیبریٹ کی جاتا ہے یعنی کہ ہم جن پرستی اور اس سے ریلیٹر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سیلیبریٹ کی جاتا ہے ماں کی محبت کا ایک دن ہوتا ہے مادرز ڈے باپ کی محبت کا ایک دن ہوتا ہے فادرز ڈے لیکن الگی بی ٹی کی سیلیبریشن کے لیے پورا مہینہ ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا یہ ایجنڈا پاکستان میں عام ہو رہا ہے اس کو عام کروایا جا رہا ہے یا نہیں all this and much more and today's episode of MWA cue the intro بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی واسحابی اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی قو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ and welcome to another episode of MWA Raw that's right this is the Raw edition جس میں ہم لوگ اپنے اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جب تک کہ ہمارا اصل جو سیٹ ہے وہ تیار نہیں ہو جاتا تو آج ہی ہم بڑے ہی اہم topic پہ بات کر رہے ہیں اس میں بغیر time waste کیے straight jump in کروں گا guest کا تعرف بھی ساتھ ساتھ ہی ہو جائے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے جو میں سوال میرے ساتھ دانیال بھائی موجود ہیں دانیال عبداللہ بھائی دانیال بھائی سب سے پہلا سوال تو میں آپ کے سامنے یہاں رکھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کیونکہ نا جلدی مجھے بہت زیادہ ہے کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں time بہت تھوڑا ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں اور آپ کی یہ podcast جو ہے دو دو گھنٹے پہ چلی جاتی ہے تو آج مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ تین چار گھنٹے کا کوئی عالمی record نہ قائم ہو جائے سب سے پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ آج کا یہ ہے کہ آخر ہمیں پتا ہے LGBT کا اجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی طرف import ہو رہا ہے اور بڑے whole sale میں import ہو رہا ہے میرا سوال یہ آخر کیوں امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس اجنڈا کو پاکستان بھیجنے کی ایک طرف وہ اسرائیل کی فنڈنگ کر رہا ہے billions of dollars دے رہا ہے کہ وہ وہاں پہ military aid کی form میں no less military aid کی form میں اور دوسری طرف millions of dollars پاکستان میں آ رہے ہیں through different NGOs through different quote unquote charitable organizations کہ یہاں پہ میڈیا کو اور یونیورسٹیوں میں اور سکولوں میں اور کالجوں میں اور even یعنی قانونی پذیرائی جو ہے اس کو مل جائے کہ LGBTQ کا اجنڈا کسی طرح سے پاکستان میں قبول ہو جائے آخر کیوں زیب اس کا سیمپل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایک بہت خوبصورت نظام ہے خاندانی نظام ہے اسلام کا یہ اس کو ڈسٹرائی کرنے کے لئے ہے بنیادی دور پر کیونکہ ہم کسی بھی society کا basic unit جو ہے وہ family ہوتی ہے اور جو اسلام کے اگر آپ اسلامی نظام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو Islamic society ہے اس کا جو basic unit ہے وہ اس کو بنایا ہمارا جو اجتماعی معاشرہ ہے ویسے تو basic unit فرد ہے لیکن جو ہمارا اجتماعی جو معاشرہ ہے اسلام کے اندر اس میں family کی بڑی اہمیت ہے تو اس کو destroy کرنے کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ انہوں نے طریقہ اجاد کیا وہ یہ ہے اور کیونکہ اگر دیکھا جائے جو جنرلی اگر ہم بات کریں تو ہمارا سیاسی نظام ہو گیا ہمارا موشی نظام ہو گیا اور ہمارے دیگر جو اس طرح کے جن کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اس اس طرح کی تمام جو ہماری domains ہیں اس میں وہ تقریباً ہمیں بالکل جو ہمارا اسلامی آپ کہلیں روایات تھیں یا ہمارا جو اسلامی نظام تو اس کو ان کو لگتا ہے شاید کہ وہ ڈیفیٹ کر چکے ہیں اور اس کی ایک تعدہ مثال یہ ہے کہ ابھی اسرائیل نے جو فلسطین کی اوپر حملہ کیا اب دیکھیں کہ پولٹیکلی مسلمانوں کے کیا حالات ہیں گو کے جو عام سطح پر جذبات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن پولٹیکلی کوئی ابھی تک ڈھنکی ہمیں مضمت بھی دیکھنے کو نہیں ملتی کسی بڑے مسلم لیڈر کی طرف سے تو یہ اس بات کا تو ثبوت ہے کہ واقعی وہ پولٹیکلی اور اکنومکلی اور ان ساری چیزوں میں ہمیں جکڑ چکے ہیں لیکن جب بات آتی ہے فیملی سسٹم کی تو یہ ان کے لئے لوئے کے چندے ثابت ہو رہے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی اسلام فاسٹس گروئنگ ریلیجن ہے وہ اسی فیملی سسٹم کی برقات ہیں اور اگر آپ دیکھیں جو ہمارا اوورال مسلمانوں کے اندر جو انڈیکیٹرز ہیں بہت زیادہ پوزیٹیو ہیں تو اس میں جو بنیادی رول ہے وہ اس چیز کے تو وہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اگر آبادی دیکھی جائے تو اس میں ایون میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا فلسطین کے اندر بھی جو آپ کی جو ینگ پوپولیشن ہے وہ میجورٹی میں ہے اسی طرح پاکستان کے اندر دیکھیں پوری دنیا کے اگر آپ مسلم جو ملتے ہیں یا اقوام ہیں ان کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ اس میں ہیں تو یہ ان کے لئے ایک بڑا نا ایک طرح سے خطرہ ہے اور اسی طرح اگین اسلام is the fastest growing religion تو اس کو یہ کرنے کے لئے بلکل آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے انہیں انٹی ڈوٹ تیار کیا ہے اور اس کا جو پاکستان کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ پوش کر رہا ہے بہت زیادہ پوش کر رہا ہے تو اس میں کچھ ویسٹرن ممالک جن جن میں سرے فیرست آپ کہہ لیں کہ یو ایس اے ہے ان کی ٹویٹ بھی گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھنے کے سامنے آئی وہ اگر میں اگر آپ کی ٹیم یہاں پر سکرین چھوٹ لگا دے دوہ در بائیس میں تو اس میں ان انہوں نے بالکل کلیر لکھا ہے اور یہ وہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ملک ہے جو ایسا بدماش بنا پھر رہا ہے اگر اگر انٹرنیشنل سٹیج میں آپ دیکھیں تو ایک طرف امریکہ کے اندر پوری ان کی یوتھ ان کی پوری عوام ابھی یونیورسٹیاں بند کر کے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ پھر بھی کانگریس سے خطاب کرنے کے لئے بلا رہے ہیں نیتنی جہاو کو جس کے انٹرنیشنل کمیشن آجورس نے وارنٹس بھی جاری کر دی ہیں اور اس کے بعد ان کو نہیں پرواہ کہ وہ کس کو بلا رہے ہیں وہ اپنا ایجنڈا دیکھ رہے ہیں تو یعنی اس حد تک وہ چیزوں کو اپنے پولٹیکل ایجنڈا کو لے کر آگے چلتے ہیں پاکستان کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کتنے ہمارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں یہ آواز آتی ہے کہ جیس کے پیچھے امریکی سازش ہے اور ریسنٹلی اگر آپ کچھ کوٹ ڈیسیجنز کو اٹھائیں اور کچھ پولٹیکل بڑے ایونٹس کو دیکھیں تو کافی حد تک آپ کو اس بات کے در اشارہ ملتا ہے کہ یہ صرف محض چہمے گوئیاں یا کانسپیرسی تھیوریز نہیں ہوتی ہیں ان کے بیچے کسی نہ کسی حد تک صداقت ہوتی ہے اسی طرح یعنی جب پوری دسو کارل وار ان ٹیرر شروع ہوئی یہاں پر ریجن میں تو اس کے بعد جو ان کے جو پولٹیکل انٹروینشنز تھیں اور وہ اور کس لیول تک یہ لوگ چیزوں کو انفلوینس کرتے ہیں وہ سب کچھ سامنے ہے تو اسی طرح اس چیز ساری چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کی کپیسٹی کا ان کی کیپیبلیٹی کا کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ایجنڈا کے ٹاپ میں چیزیں آتی ہیں اس میں یہ دی پروموشن آف الگی بی ٹی کیوں کلچر کہہ لیں یا ایجنڈا کہہ لیں پاکستان ملک آشر بھائی آپ سے میں پوچھتا ہوں کیونکہ دانیال بھائی نے جو بتایا وہ ماشاءاللہ بڑی ان ڈیپت بات ہے کہ اصل میں تو ہمارا فیملی سسٹم جو ہے نا یہ آخری دیوار رہ گئی ہے ان کے سامنے جو کو وہ توڑنا چاہتے ہیں میں نا اصل میں جب ہم لوگ بزنس ریسرچ اور ریسرچ منترالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز آتی ہے کہ جہاں پہ you ask keep asking the question why right until you get to the answer somehow تو اب انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کا خاندانی نظام توڑنا چاہتے ہیں میں کہ تم کیوں خاندانی نظام توڑنے سے کیا ہوگا امریکہ کوئی کیا فائدہ بھئی یہاں پہ ہم لوگ فیملی میں رہ رہے ہیں اکیلے رہ رہے ہیں so what if وہ ہمارا خاندانی نظام توڑتے ہیں تو کیا ہوگا زیابی بیسیکلی ادھر ہمیں ایک بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جس وقت 1900s کا start تھا تو امریکہ نے یہ shift یورپ نے یہ shift اس وقت لیا تھا کہ ان کا family system weak ہوا اور ultimately جب چیزیں out of wedlock بھی normalize کر دی گئیں اس میں نسل بھی کر دی گئیں تو اب ان کی جو majority ہے اور ان کے کچھ جس طرح بھی دھانیال بھی بات کر رہے تھے جو plans ہیں they plan centuries ahead they don't plan a year or two or five or ten years ahead تو اس کے اندر آپ جس وقت ان چیزوں کو پڑھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے policies, procedures, institutions تک تیار کی ہیں اس کام کے لیے اور نہ صرف یہ چیزیں تیار کی ہیں ان چیزوں کو انہوں نے اپنے vision کے اوپر map بھی کیا ہے تاکہ وہ ہر جگہ پہ ایک ایسی controlling elite کو اپنے remote نمائندوں کی طور پر استعمال کر سکیں جو کہ ان کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے ان پہ dependent ہوں گے اور ان dependence کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑا problem ہے ان کے agenda کو push کر رہے ہوں گے by all means تو اس ساری چیز کو جس وقت آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے میں آپ نے کہا کہ کیوں کرنا ضروری ہے کیوں اس وجہ سے اس کے ایک reason یہ ہے کہ the bigger plan that they are following is the upcoming of antichrist جو کہ دجال ان کے لیے وہ ایک مسائیہ ہے اس کے اوپر آپ کو documentaries مل جائیں گی یہ کہانیاں نہیں ہیں اور اس کے اوپر آپ کو اسلام کے اندر بھی بہت ساری چیزوں سے بہت ساری روایات سے بھی آپ کو idea ہو جائے گا کہ what they are pursuing اور ان کی یہ ساری چیزیں ایک prejudice کے اوپر base کرتی ہیں وہ ہم سے ideologically ایک اختلاف رکھتے ہیں اور اس چیز کی وجہ سے وہ ہم سے دشمنی کی basis پہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کرتے آئے ہیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے صحیح اس میں میں دیکھا کہ جس طرح کوئی بھی محلے کا بدماش پہ ہوتا ہے جس طرح بھی آپ نے اسطلعہ use کی تھی وہ محلے کا بدماش بھی چاہتا ہے کہ اس کی control رہے نا محلے پہ وہ تو یہ تو نہیں چاہتا کہ control lose ہو جائے تو ایک اس کا aspect یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اس position پہ لے کے آنا چاہتے ہو کہ وہ ہمیشہ آپ کا subordinate ہی رہے تو آپ نے اس کو کبھی بھی power میں نہیں آنے دینا کسی طرح سے بھی وہ اتنا بڑھانا ہو جائے کہ وہ آپ کے لیول کے بدماش ہو جائے تو آپ نے اپنی چودرہت کو maintain کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے اندر پھر یہ ایک challenge آتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں systems کی جو family system ہے اور ایک آپ کا پھر ہے اب یہ ایک individualistic system ہے یا state run systems ہیں جو ابھی ہمارے دنیا میں چل رہے ہیں تو جو family system ہے نا وہ promote کرتا ہے اس بات کو کہ large families ہوں آپس میں ان کا اپنا ایک system ہو ان کی اپنا دیکھیں جس طرح ہمارے پہلے اگر آپ پاس میں چلے جائیں تو بڑے بڑے قبیلے ہوتا تھے اب technically speaking ہم دونوں سیم قبیلے کی ہیں ہمارا قبیلہ ایک ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمارا گاؤں ایک ہے ہمارا location ایک ہے تو now ہوتا یہ تھا کہ جب families ہوتی تھے نا تو families ایک دوسرے کی strength ہوتی تھیں like for example میں کہوں جی میرے family میں نا 10,000 بندہ ہے اب مجھے کچھ ہوگا نا تو آپ نے میرے سے نہیں لڑائی لی آپ نے 10,000 بندے سے لڑائی لی ہوئی ہے اور یہ لوگ free میں لڑیں گے یعنی کہ یہ basically ان کو نہ کوئی paid army بھی نہیں ہے یہ نہ ان کو کوئی اور چیز آئیے low maintenance پہ آپ کو high reward مل رہا ہے so کسی بھی society کے اندر جب آپ family system کو strengthen کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ automatically جو ہے نا ان systems کے اندر ایک جان آتی تھی کیونکہ economy بھی اس family کے اندر ہے ظاہری بات ہے وراست تقسیم ہوتی ہے تو اس میں بھی distribution ہے کوئی family کا business ہے وہ ساتھ یعنی کسی monopoly پہ آپ dependent نہیں ہیں آپ کا اپنا رونزگار ہے اسی طرح سے آپ کے جو education ہے وہ بھی family کے اندر ہے آپ نے بچوں کو جو پڑھانے آپ پڑھائیں health care اس کے اندر ہے parental care اس کے اندر ہے grand parents کی care اس کے اندر ہے بچوں کی care ہوئی ہے اب ہوا یہ ہے کہ ہر چیز institutionalize ہوگی so from the time you are born to the time you die آپ کو institutions دیکھ رہے ہیں خاص طور پر میں میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پہ ابھی آہستہ آہستہ import ہو رہا ہے تاکہ اتنا ہو جائے کہ بالکل individualistic معاشرہ create ہو جائے اور individualistic معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فکر نہیں کہ آپ کے ساتھ والے کمرے میں کون بندہ سو رہا ہے آپ بس اپنی دنیا میں گومو آپ کو اپنا موبائل ملا ہوئے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس گیمز ہیں آپ کے پاس فلم ہے ٹی وی ہے مال آپ چلے آتے ہو آپ کی ساری ضروریات پوری ہیں آپ نے یعنی ڈیٹنگ اپس ہیں اگر آپ نے کسی کو ڈیٹ بھی کرنا ہے وہ اپ کے ذریعے یعنی بچپن سے لے کے ہسپتال میں آپ پیدا ہوئے اور مرے تو پھر آپ کو وہ اٹھا کے cremate کرنا یا دفن کرنے کے لیے وہ بھی کوئی service ہے جو آپ کو کروا دیتی ہے سو ایک پورا سسٹم اور نظام ایسا ہے جو کہ ایک معاشرے کے اندر سے پاور کو لوز کرنا جاتا ہے پہلی بات دوسرا یہ کہ دیکھیں ابھی ہم لوگ شو کے سٹارٹ ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے رینڈ ریپورٹ کی رینڈ ریپورٹ رینڈ ان کا بہت بڑا think tank ہے ٹھیک ہے نا اور وہ دوہزار غالباً چار میں اور سات میں اور اس سے پہلے بھی مختلف ریپورٹ جاری کر چکا ہے ایک جو ریپورٹ تھی جس کا نام تھا کہ سیول ڈیموکراتک اسلام ایک کا نام تھا بیلڈنگ موڈرٹ مسلم نیٹورکس اچھا اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے بیسیکلی کیونکہ دیکھیں نا امریکہ کو اپنا threat assessment کرنا پڑتا کہ بھئی ہمیں کہاں سے کیا threat ہے اچھا جی پاکستان سے threat ہو سکتا ہے nuclear power ہے انڈیا سے threat فلانا ہو سکتا ہے ادھر سے threat ہے اب وہ اس کی threat assessment بھی کرتے ہیں کہ بھئی کون زیادہ بڑا threat ہے کون کم ہے تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں جب بات کی خاصی بھائی مسلم ورلڈ کے بارے میں بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں مسلم ورلڈ کے اندر ہم ان کو اپنی لائن پہ لاسکتے ہیں یعنی کہ secular liberalism میں لاسکتے ہیں لیکن کہ یہ ہمارے پپٹس بن جائیں ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوگا لیکن اس کے لیے نا ہماری راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ چار قسم کے گروپس ہیں اور وہ چار گروپ یہ ہیں fundamentalist ہیں جو کہ اس وقت پوڈکاس دیکھ رہے ہیں وہ سارے fundamentalist ہیں جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی قرآن اور سنت جو ہے نا میری لئے guiding light ہے چاہے وہ فالو کرتا یا نہیں کرتا لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے میں غلطیاں ہو رہی ہیں کوتائیں ہو رہی ہیں بہت میں اس ٹریک پہ آنا چاہتا ہوں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام is the solution he is a fundamentalist according to رینڈ ریپورٹ اور یہ بہت بڑا تھنکٹا ہے کہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں اس سے نیچلے لیول کا جو ہے وہ traditionalist ہے یعنی وہ بندہ جو مطلب کہ اسلام کبھی جب فالو کر لیتا ہے کر لیتا ہے کبھی عید کی نماز پڑھ لی کبھی جمعہ پڑھ لیا کبھی عید پہ عیدیاں جمعہ کر لی بس اس طرح کا اور بس ایک پیار محبت دین سے ہے لیکن practicing اس طرح نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کم کا گروپ وہ ہے جو کہ آپ کہہ لو کہ وہ ہیں جو کہ modernists ہیں اور یہ modernists کون لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو اسلام کی reinterpretations کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو secular liberalism کے ساتھ equate کر دے جائے کس طرح سے اور یہ بھی آوازیں آپ سنتے رہتے ہو کہ کوئی بندہ آئے گا وہ کہے گا کہ جی مثلاً اسلام میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں فلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں فلانا مسئلہ نہیں ہے یعنی for example transgenderism جو ہے وہ کوئی نہیں اسلام اس کو appreciate کرتا ہے اسلام اس کو پسند کرتا ہے اچھا سود جو ہے لینا دینا نہیں کوئی مسئلہ نہیں اسلام اس کو بھی appreciate کرتا ہے لڑکا لڑکی آپس میں اگر مسافہ کر لیں ہاتھ میں لالیں بغلگیر ہو جائیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی اسلام کی total reinterpretation شروع کرتے ہیں اور پھر جو آخر میں گروپ وہ define کرتے ہیں وہ seculars ہیں وہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو صرف the only thing about islam they have in their life is that they were born اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا یہ غلطی سے کس طریقے سے یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے otherwise ان کا کوئی تعلق باستانی دین سے تو وہ خود define کر رہے ہیں کہ یہ چار categories ہیں اور اس میں سے ہمارے allies کون ہیں یعنی پہلے دوسرے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے allies ہیں جو اسلام کو reinterpret کر رہے ہیں یا total مانتے ہی کوئی نہیں اسلام کو کہ یہ way of life ہے اور یہ جو دوسری دو پارٹی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے traditionalists ہیں یہ اگر زیادہ ارسہ fundamentalists کے ساتھ رہیں گے نا تو یہ بھی ان کی طرح ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے so the point that i'm trying to make here is کہ امریکہ کی planning جسے آپ نے کہا تھا بڑی long term ہے انہوں نے اپنا proper threat assessment کیا ہے پاکستان کو جب وہ دیکھتے ہیں وہ پاکستان کی policies devise کرتے ہیں they try to کہاں پہ ان کو ادھر ملوڑیں یہاں سے یہ کریں کہ پاکستان سے اسلام کسی طرح سے minus ہو جائے یا اگر اسلام minus نہیں ہوتا تو کم از کم اسلام neutral ہو جائے اسلام کو ہم اس کے ریلیجن بنا دیں جو بالکل جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح cotton candy ہوتی ہے لچھے کہتے ہیں اس کو اس کی طرح کا ایک چیز بان جائے جس کو جس نے مرزی مرود مرود لے کوئی بندہ اور ہم کے یہ تو difference of opinion ہے آپ کا اپنا opinion ہے لکھو مدین کو ولیہ دین کر کے ہم سائیڈ پہ جائیں this is what they really want تاکہ control the bottom line is control یہ بیسکلی جو ہے یہ وہی ان کی انڈیویجولیسٹک approach ہے جس میں this is the real manifestation of divide and rule وہ اس level پہ آپ کو ideologically divide and rule کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے ہر ایک بندے کا پرشنل ماملہ اسے کہہ کے ایک سوشل دبے میں بند کر کے کہتے ہیں یہ ہر ایک پرشنل ماملہ ہر ایک پرشنل رائے اسلام کو practice کرنے کے لئے لی گئی ہے جس کے constitution ایک چیز کو state کرتا اس کا preamble ایک چیز کو state کرتا آپ کو اگر چیزیں کرنی ہے practice آپ ادھر جا کے کر سکتے ہیں لیکن problem یہ ہے کہ میں بھی institutions کی بھی بات کر رہا تھا اسی طرح کا institution institutions میں بھی کچھ elite institutions بنا دی کیونکہ انہوں نے وہ controlling elite بھی device کیا ہے اور اس controlling elite group کے ساتھ ساتھ ایک intellectual minority pseudo intellectual minority بھی device کی ہے اور اس کے ساتھ کچھ groups بنائے جن کا نام UN کے ساتھ سٹارٹ کر دیا اب انہی کے ساتھ کچھ انہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو خود ہی تمغے بھی دی ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی کچھ رولز دے دی ہم بڑے خیرخواہ ہیں ہم humanitarian basis کے اوپر کام کریں گے ہم سب کے لئے کام کریں گے تو یہ سب سے پہلا چورن ہے اور اس کے لئے انہوں نے جو الگا کی ملٹپل ٹائمز بات کر بھی چکے الگا اسیا کی جو strategic objectives ہیں for 2017 to 2019 اور 2022 میں اس کا revision بھی آیا یہ ہم شاید دکھا بھی پائیں گے زہابی اس کے اندر کوئی ایک strategic objective ایسا نہیں ہے جس کے اندر LGBTQ اور human rights line ایک line میں ناؤ صحیح بات ہے ابھی جب بات کریں پاکستان میں کیسے ہے پاکستان میں یہ نہیں کہتے ہم جن پرستوں کا فروغ ہو رہا اب یہ ہوں گے کہ human rights اور ہمارا دین بھی اس کی بات کرتا ہے عبیق کرتے کرتے آپ اس کو اپنا والا فٹ کر دیتے ہو علی بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں پرائیڈ کی بات کریں isn't پرائیڈ a sin پرائیڈ has always been a sin کیا پرائیڈ یعنی تکبر اور غرور یہ گناہ نہیں بلکل بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے پہلے جو ہیٹرو سیکشول ہیں ان کے حقوق میں بھی پرائیڈ کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا ایک نئے جنڈر سبحان اللہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ حدیث ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا اور تکبر جو ہے دو آپ کی دیفینیشن ہیں ایک ایک اپنے سے کسی کو حقیر جانیں یعنی اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھیں اور دوسرے اسلامی پرسپیکٹیو 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 مجھے مجھے پاکستان میں ایک مسئلہ ہمارے تعلیمی داروں کا یہ ہے کہ جب آپ کسی تعلیمی دارے میں جاتے اور ابھی آپ نے ایلیٹ داروں کی بات کی تو آپ کے اندر تکبر انسٹل کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں خود بھی اسی طرح کے داروں سے پڑھا تو وہ انسٹل کرتے ہیں آپ کے اندر کہ آپ آپ پراؤ دیش یعنی اس کے آگے آپ دیش سونین لگا دیں یا نائٹ لگا دیں یا جو بھی اس کے آگے اس کا لگتا ہے وہ آگے لگا دیں اور بس اپنے آپ کو پراؤ کر دیں اور وہ ہوتا یہ آٹومیٹک جو آپ نے حدیث سنا اس میں تھا دوسروں کو کم تر سمجھ نا so when you walk in the street as a student of whatever institute you think کہ اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں let's say یونیورسٹی پڑھا ہوں کوئی رینڈم یونیورسٹی ہے تو آپ آٹومیٹک اس کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہ پورا مہینہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کس پہ تقبر کر رہے ہیں اپنے سیکشوالیٹی کی اوپر یعنی چلو یار آپ سکول پہ بھی تقبر کر لی دینا تو چلو کوئی چانست تمہارا ہے لیکن اپنی سیکشوالیٹی پہ تقبر کرنا being proud to be gay is that is that now what it's come down to so یہ ظلم upon ظلم ہے یہ مطلب ایک تو تھا ظلم پہلی تھا ظلم یعنی ظلم ہو گیا یہ یعنی اتنی بیہانک بات اچھا اس سے پہلے آپ رینڈ ریپورٹ کے بارے بات کرتے ہیں میں تو جب آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا back in the days رینڈ ریپورٹ کا میں تو بڑا اپریشیئٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ کہ آپ نے ریسرچ کی اور آپ نے اس پہ پہ گائیڈ کیا مجھے یعنی ایک سیلیبریٹی تھے انہوں نے اس پہ اتراز گیا تھا کہ یہ رینڈ ریپورٹ جو ہے اس کی ریالیٹی تو کچھ بھی نہیں یہ دکیا نوسی سا کونسپٹ ہے اور ایک ڈاکیومنٹ ہے جو پتہ نہیں آپ نے کہا سے اٹھا لیا ہے تو اس کی ریالیٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کا بہت بڑا تینک ٹینک ہے اور ان کی اے فورس کو انٹیلیجنس دیتا ہے یعنی جو ملیٹری انٹیلیجنس ہے امریکہ کی اس کو یہ انٹیلیجنس دیتا ہے کہ بھئی آپ کے جو تھرٹ اسیسمنٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں سے بیٹل آف ہارٹس آن مائنڈز تو ہے تو بیٹل آف ہارٹس آن مائنڈز کیسے جیتنی آپ نے اس سے پہلے کہ اب بقیدہ ٹروپس آن گراؤنڈ لے جائیں اور آپ جنگ کریں اس سے پہلے کچھ ہم ایسا نہ کر لیں کہ آپ کو اس ملک میں جہاں سا آپ تھرٹ ہے اپنے آلائز مل جائیں لوگ آپ کو سلام کریں سلوٹ ماریں یسر کریں آپ کی ساری باتیں مان جائے تو جنگ لڑنے کی ضرور تھی نہیں آپ ہماری چھوٹی سی پروکسی بن جاؤ گئے ہمارا بے کالونی بن جاؤ گے ہم ختم ہو چکے لیکن آپ ہماری کالونی بن چکے ہو کیونکہ آپ کو زینی طور پر ہم نے اپنا غلام بنایا ہو اور ہم آپ کو یعنی کچھ ریپورٹ میں آیا کہ پاکستانی ایک پاکستانی تو بہت سستے میں بک جاتے ہیں وہ تو امریکہ کا ویزا دکھانے پر یا بچوں کو ہم کہیں کہ ہم ان کو تعلیم دلوا دیں گے وہ اس پر اپنا اگلا پشلا سب بیج دیتے ہیں تو یہ تو سٹینڈر ہے ہماری غداری کا اس لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اچھا اب ہم آتے ہیں جو یہ term ہے نا lgbtq اس term میں ہم کئی دفعہ identify بھی کر چکے lgbtq کیا ہوتا ہے تو lesbians gays bisexual transgender and queer اب تو یہ ہوگی lgbtq ai plus ai plus اچھا تو artificial intelligence ڈال دی ہوئی اس ایکشوال انٹرسیکس اس کے لیے تو بیسکلی جب آپ بات کرتے ہو lgbtq تو بیسکلی میں جو بات سمجھا ہوں یہ ہے کہ بیسکلی یہ سارے گیز ہیں ٹھیک ہے آہ یوں correct me if i am wrong سم سے پوچھ لے ہم سارے گیز ہیں آپ دیے دکھیں آپ نے اتنا تکلف کیوں کر رہے ہو آپ simply ہم جنس پرستوں کا ٹولا کیوں نہیں کہہ دیتے یعنی لیزبین کیا ہے اگر ایک لیزبین عورت ہے اگر اپنے کو نیڈیوز کرا لی تو یہ لیے مرد کہتا کہ جی i am bisexual تو heterosexual ہونا تو اس کا straight ہونا تھا اب وہ کہہ رہا کہ i am bisexual means you are gay ٹھیک ہے تو bisexual bhi gay lgbt transgender transgender can mean basically mard تھا اور وہ عورت بن گیا تو اس نے اپنا gender change کر لیکن اب وہ کیا رہے کیا رہے من ریٹ بسیقیل وہ و transition کر کر گیا اس بسیقیل 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 اگر وہ female transition کر کے کے ساتھ رہے بسیقیل 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 اگر وہ جنڈر چینج کر کر گیا تو پھر اس لی ریلیشنش میرے سا چیز پچ پاکستان دنیا دنیا even Africa آپ نے اگر یہ چیز لے کے جانی ہے اگر آپ کہتے ہو guys let's not be confused we're just a bunch of homosexuals that's all we are تو Uganda وغیرہ میں آپ کو approval کیسے ملے گا اور پھر یہی agenda جب آپ Pakistan لے کے پھر 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 تو پھر اب ان کو ایک strategy بنانی پڑی چلو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ every human being has to be loved and respected and cherished and given their due rights not when that human being is committing a crime now you might say اس میں crime کیا ہے crime depends who's asking and depends where you're looking from so from an Islamic perspective کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے پاس freedom of religion اپنا ہے ہم اپنے دین کو پریکٹس کرتے ہیں ہمارے دین میں تو یہ گناہ ہے اور کوئی عام چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں ہے گناہ کبھیر ہے نہ صرف یہ بلکہ اگر کوئی heterosexual بھی out of wedlock ایک relationship کر رہے وہ بھی گناہ کا مرتقب ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی بندہ کہے جی نہیں میں پاس freedom to choose ہے میں جدر مرضی جا کے مو ماروں ایسا نہیں آپ کر سکتے you're not allowed to do that whilst you're still a muslim آپ یعنی یہ کہتے ہو کہ جی میں گناہ گار مسلمان ہوں میرے سے بڑے گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتے ہیں لیکن آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں i'm proud to be a zani i'm proud to be a homosexual you can't ever say that so جب آپ یہ lgbt narrative ہمارے پہ لے کی آتے ہمارے پہ تھوپتے اور ہمیں کہتے ہم بھی pride کریں تو a islam doesn't not look very nicely towards pride number two it does not look very nicely about any kind of haram relationship especially when it's a homosexual one so اگر آپ ایک چیز پاکستان میں اور اسلام آباد میں اور لاہور میں اور کراچی میں لے کے آنا چاہ رہے ہو تو you have a thing or two waiting for you because یہاں پہ یہاں پہ اتنی clear ہے اس کے باوجود ہمارے یہاں پہ بہت زبردست قسم کی میند کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ چلیں اچھا تو جو پہلا پوئنٹ ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ لیٹ نائنٹین ایٹیز میں انہوں نے ویمن سٹڈیز کے نام سے کورسز لانچ کی پاکستان کی ویریش یونیورسٹیز میں اچھا وہ جو کورسز تھے وہ فیمنزم کی اوپر بیسٹ کورسز تھے چونکہ ہم شروع میں بات کرتے ہیں کہ فیملی سسٹم ہو کیسے کٹ رہنا ہے تباہ کر رہنا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ عورتوں کو جو ہے ایک جھانسہ دے کے ایسی فیک قسم کی ویمن رائٹس کی مومنٹ کے پیشے لگا دو جو خود ان کی اپنی ریپورٹ کے مطابق ان کی اپنی تک گئی تھی وہ ریسرچ جو ہے وہ سٹیٹ کرتی ہے کہ خواتین جو ہیں جو کہ فیمین مومنٹ کا حصہ بنی اور جنہوں نے اپنا ہمیں ایکول رائٹس چاہیئے اور وہ ورک پلیس میں آگئی اور ان کو سب کچھ وہ ملا وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دبل برڈن ہمیں پرومیس کیا تھا جب ہمیں ملا تو we were not happy and this is the longest study ever done on feminism 35 سال کی study ہے جس کا نام ہی study کا report یہ ہے the paradox of declining female happiness the more you try to make women come towards feminism the more depressed they get یعنی کہ وہ دیریکٹلی آپس میں چیزیں related ہیں depression and feminism کا فروغ تو یہ تو ہمارے پاکستان میں 1989 میں غالباً انہوں نے نے سٹارٹ کر دیا تھا کہ different universities میں کام شروع اور پھر آگے جا کے انہوں نے gender studies کے نام سے پروگرام ز لانچ کیے تو دانیال بھائی میں آپ سے پوچھوں میں آج تک عوام confused ہے اس elite طبقے کو bureaucracy کو یہ پڑھا جائے جائے اس میں دیکھیں زائر سی بات انہوں نے پوری انسانیت کو target کرنا تھا تو اس کے لئے انہوں نے جو آسان حال یہ نکال دیکھا کہ 50% ہے وہ انسانوں میں زائر سی بات خواتین ہے 50% مار دیں صحیح کم و بیش تو انہوں نے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کو ہم اس بات بھارتے ہیں کہ تم تو بری مظلوم ہو یہ دوسرا گروپ ہے یعنی کہ منز یہ تمہارے پر ظلم کرتے ہیں اور بغیرہ اس چیز کو کرتے ہوئے لیکن انہوں نے اس کو خوش نمہ انداز میں ایک 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 سمجھ ہے وہ بڑے ایک نا مذہ کی چیز استعمال کر کر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مذہبی سکولر نہیں ہم تو مذہب کی بات نہیں کر سکتے ہم تو انسانیت کی بات کریں گے اب بظاہر دیکھنے کو بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ہاں انسانیت کی بات کر رہے ہیں بڑی اعلی بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں تو ہونی چاہیے دیکھیں جیز علم نہیں ہونا چاہیے لیکن آہستہ 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 وہ انسانیت کے نعرے کو اسلام سے اوپر لے جاتے ہیں اللہ کی حاکمیت سے اوپر لے جاتے ہیں جو بھی وہ ہوا ابھی میں ویسے اگر آپ گوگل کریں نا جنڈر کٹیگریز بس یہ جاگے گوگل میں لکھیں آہ ٹائپس آف جنڈر یا جنڈر کٹیگریز تو آپ کو کوئی ڈیڑھ سو سے زیادہ کٹیگریز ملیں گی جس میں ایسی مزائق کا خیز آپ کو کچھ ملیں گی کہ میں یہاں پہ بول بھی نہیں سکتا جنڈر بینڈر جنڈر مینڈر اس سا کے بھی آپ کو ملیں گے صحیح ہے عجیب و غریب تو ابھی اس وقت دیکھیں انیس سو اسی میں جنڈر سٹڈی سٹارٹ ہوئی اور اب جنڈر یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کو خود نہیں بتا اور امریکہ کوئی سیونٹی رہا ہے سکسٹی ایٹ ٹرمز ابھی اس میں آپ کو کوئی ایک نمبر نہیں ملے گا اس میں کوئی ایک افیشل فگر نہیں ملے گا ہر کسی کا اپنا ہے اور سائنٹیفکلی آپ جس وقت دیکھتے ہیں تو بلکل ایسا ہی ہے اچھا اس میں دیکھیں نائنٹین سکسٹی نائن میں سٹون آوال رائٹس ہوئے نیو یورک کے اندر جس کے بعد یہ آپ کا پرائیڈ سیلیبریشن سٹارٹ ہوا اچھا ایسے بھی اس پہ بھی ایک بڑی انٹرسٹن چیز دیکھیں کہ اس کا آغاز بھی تخریب کاری سے ہوا بل خیر تو آپ یوں کہہ لیں کہ نائنٹین سیونٹی کے سٹارٹ سے انہوں نے بقاعدہ امریکہ شروع ہوئی اور نائنٹین ایٹی میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ بقاعدہ ورل وائیڈ ایون پاکستان کے اندر بھی ہماری پنجاب جوشتی کا بڑا بڑا مشہور اور بڑا پرانا جنرل سٹیڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ اگر دیکھیں اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک اسلامی معاشر میں رہنے والا فرد جو کہ اسلامی ریاست کے اندر رہتا ہے وہ کس طرح سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوتا کہ جو جو ہمارے انسٹوٹوشنز ہوتے ہیں ان کے اندر کیا آئیڈیاز پڑھا جاتے ہیں انفرادی آزادی فریڈمز کی بات کی جاتی ہے جو کہ سننے کو اور ویسے بھی کوئی بھوری چیز نہیں لگتی لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان فریڈمز کو بات کرتے 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 اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو دین سے اللہ سے اور اس طرح کی چیزوں سے بھی آزاد کر دیتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے اپنے نوجوان کہتے ہیں نہیں پاکستان سیکلر وہ یہ بات نہیں دیکھتے پھر کہ پاکستان کو 75-80 سال پہلے ہمارے اتنے ملین اور پاکستان میں بھی اور اس طرح کے جو ہماری آپ کہہ لیں دیکھر جو مسلم معاشرے ہیں ان کے اندر اور اس کے نتائج آپ آج آپ کے سامنے ہیں آج انٹرنیشنل الگی بی تی کیو موومنٹ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پہلے بھی کئی بار ہم آپ کی پاڈ کیس میں کر چکے ہیں الگا کی جو ریپورٹ آتی انٹرنیشنل لیسیبین گی اسوسییشن وہ اگر آپ کو کہتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا الائیکون ہے پاکستان میں تو عورت آزادی مارچ ہوں لوگوں کہتے ہیں صحیح وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے بڑے الائیز ہیں اور عورت آزادی مارچ وہ اسی کا وہ ہے اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر آپ جنڈر سٹیڈیز کا کرکلم اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو صرف ایک چیز نظر آئی کہ یہ انٹی فیملی سٹیڈیز ہے انٹی فیملی آہ کئی بار ہم کہتے ہیں ایسے گروپ کے ساتھ ملے ہیں جس میں آپ بھی تھے میں بھی تھا اور بہت سارے لوگ جو کنسرن ہے اس حوالے سے جب ہم نے نام سوچنا شروع کیا کہ اگر ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کیا کریں تو جو نام تجویز ہو رہے تھے وہ کیا ہو رہے تھے سیو اور فیملی یا سیو دا فیملی کے نام شروع کیونکہ جب ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ دیکھا تو ہمیں صرف ایک چیز نظر آئی کہ انٹی فیملی کام ہو رہا ساری ہے تو یہ بنیادی طور پہ جو شروع میں ہم نے بات کی اور اس میں بھی دیکھیں بظاہر تو یہ کر رہا ہے امریکہ اور ویسٹ کہہ لیں جو بھی کر رہا ہے لیکن اصل میں اس سے بھی اگر آپ پیچھے جائیں تو کیا دیکھیں دو ایک ہے حضب اللہ اور ایک ہے حضب الشیطان صحیح اور جس چیز کو اللہ تعالی نے فطرت بنائی ہے انسان کی فیملی صحیح ہے پھر اسی طرح ہیٹرو سیکشل ہونا فطری ایک چیز ہے ہمو سیکشل ہونا فطرت کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں جو اللہ نے فطرت میں انسان کی ڈالی ہے نا یہ اس کی انٹی چیزوں کو سامنے لاغ کر نا انسان کے اندر انٹی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون کر رہے ہیں شیطان کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے تقبر نہ کرو شیطان آپ کو تقبر پر بھارتا ہے پہلا نعرہ یہ پرائیڈ والا جو ہے نا یہ سیطان گئی تھا اللہ نے آپ کی فطرت میں ڈالا ہے کہ آپ مرد کو جو آپ کہلیں اٹریکشن ہوتی ہے یہ اس کو وہ کر رہے ہیں اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں تو اصل میں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سیکولر کہہ لیں یا آپ کہہ لیں فرنمنٹلسٹ کہہ لیں نہیں یہ چیز نہیں اصل میں تو میں تو اس کو بڑا کلیر دیکھتا ہوں اور میرے خیال میں ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ایک گروپ ہے حضب اللہ اور ایک طرح حضب شیطان صحیح اب آپ نے جس گروپ کے قسم کھا کہ میں انسانوں کے رستے میں آوں گا دائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ آور ہوں گا اور بیسیکلی جتنے بھی شیطانی عمل ہیں اس میں انسان کی جو فطرت ہے اس کو مسک کرنا شامل ہے آپ کوئی بھی جادوگر دیکھ لیں آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں وہ کیا کیا کرتے ہیں جو کہ انسان ایک normal انسان نہیں سوچ سکتا so basically that's part of it اور یہ جو بھی آپ پولیسی کی بات کر رہے ہے اس پہ میں تھوڑا چاہوں گا تھوڑا ٹائم بھی لوں گا کہ and I would request our media team to show it as well کہ HEC کی web سائٹ پہ 2017 میں جو کرکلم design for gender studies ms and bs اس کے mission کے اندر لکھا ہے and this is HEC higher education commission of pakistan islamic republic of pakistan mission getter the mission of gender studies is to train students in such a way that they learn to critically analyze patriarchal structures that hamper the growth of an egalitarian society socio economically culturally politically and religiously moreover the aim is to equip students to develop a research culture that encourages and contributes to gender equality and equity and this is written that gender studies being more inclusive encompasses issues related to all sexualities including but not limited to lesbian gays bisexuals transgenders intersex and queer as well so this just when you made their course outlines been on deem here I especially I want to ask patriarchy and misogyny terminologies are as weapon used for argumentation and present them when they were first time I don't remember 10 years ago I never heard it یہ تو جب فیمنس مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تب یہ ٹرمز آنا شروع ہوگی لیکن چاہتے کتابوں میں ہوں گی کتابوں میں تھی مین سٹریم تو اس طرح نہیں تھی لیکن جو فیمنس رائٹرز تھی جیسے کہ سیمون ڈیبو وہاں ہیں جنہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی سیکنڈ سیکس اس کے بعد باقی بیٹی فریڈان آئی انہوں نے اس کو پیٹریاکی کے بہت نعرے لگائے اور بلکہ جب ہم لوگوں نے اس ٹاپک پہ اس کے بعد بلکہ جب ہم لوگوں نے اس ٹاپک پیٹریاکی کے بہت نعرے لگائے اور یہ پہلا سٹپ تھا کہ عورتوں کو اس طرف لگے جانا کہ چاہدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے you can have relationships outside of marriage marriage is not a prerequisite for relationship کیونکہ ہمیشہ سے religious environments میں اور even traditional cultures میں marriage reproduction and sexual relations ہوتا وہ ایک ہیڈبہ ہوتا تھا it was one thing but انہوں نے اس کو سپریٹ کیا اور اس پیٹریاکی کے نام پہ کہ آپ کو اس مرے کنے کی زیورت نہیں ہے آپ reproduction بھی کر سکتے outside of marriage you can even do sexual relations outside of marriage marriage اگر کسی نے کرنی ہے لیکن terminologies کافی کامنلی ہمارے سوشل میڈیا پر سلیبرٹیز یوز کرتے ہیں یا جو بھی لوگ جو اس بارے میں ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں بڑا ایزیلی یوز کرتے ہیں so i want to ask کہ کیا یہ کونسپٹ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کیا یہ اتنا اپیلنگ ہیں ہم مسلمانوں کے لیے مطلب مسلمانوں کے تناظر میں بات کریں تو کیا یہ اتنے اپیلنگ کونسپٹس ہیں کہ ہمارے یہ تو فنڈمنٹلی اگینسٹ ہیں اپیلنگ یہ برو اس کے لیے جس نے دین کو نہیں پڑھا ہوا جس طرح کہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا ہم دور پہ اگر اس کے اندر ہم وہ جو میں نے کہا تھا کیپ آسکنگ کیوں نہیں پڑھا ہوا ہم نے دین تو پھر سوال یہ کہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے it's been designed in a way کہ جہاں پہ دین اسلام آپ کی پراریٹی ہے ہی نہیں اسلامک سیڈیز پارک سیڈیز جو ہیں یہ بالکل یتیموں والے سبجیکٹس ہیں جو کہ پچاس نمبر لے کے آپ پاس ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اتنے important نہیں ہے کہ اگر آپ fail ہو جائیں تو آپ اگلی class میں نہیں جا سکتے وہ اگلی class میں آپ پھر بھی چلے جائیں گے لیکن اللہ ماف کرے آپ maths میں fail نہیں ہو سکتے english میں fail نہیں ہو سکتے تو the way that جس طرح گورے نے ہمارا system design کی ہے وہ design ہی اس طرح سے ہے کہ اس میں اسلام is a small part of that system حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام should be the whole of everything and everything should be from that Islamic lens اب اگر relationship کی بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب ہم یہاں human rights کی بات کرتے ہیں وہ انسانوں کی بات کرتے ہیں اس انسان کا بھی ایک حق ہے اس کا بھی حق ہے چاہے وہ serial killer ہے murderer ہے rapist ہے جو بھی ہے ہم کہتے ہیں نہیں حقوق جو اللہ نے بیان کیے وہ کیے ہیں ماں کا حق ہے باپ کا حق ہے roles کے ساتھ associated ہیں بیٹی کا حق ہے بیٹے کا حق ہے آپ کے جسم کا آپ پہ حق ہے اللہ کا آپ پہ حق ہے قرآن مجید کیا آپ پہ حقوق ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ نے جتنے بھی حقوق بتائیں وہ اس طرح سے ہیں آپ کے ہمسائے کا آپ پہ حق ہے ہمسائے کیونکہ آپ کے ساتھ مطلب close proximity میں آپ نے اس کا خیال کرنا ہے فقراء اور مساکین جو ہیں ان کا آپ نے خیال کرنا ہے تو اس طرح سے وہ roles and responsibilities define کیے گئے ہیں کہ لوگوں نے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے human rights although it sounds very nice but انہوں نے کیا کیا ہے اس کے اندر نہ ہر چیز ڈال دی ہے کہ کیا اب وہ بھی انسان نہیں ہے بعد یہ وہ گناہ کر رہا ہے ہم as a human being تو ہم ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ وہ ایک حد سے تجاوز کر رہا ہے جو اللہ تعالی کی بتائیوی limits ہیں ان کو وہ cross کر گیا ہے اور اس چیز کو cross کرنے سے یہ اس کی ذات تک محدود نہیں ہے پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے the whole society is being affected by it so جب ان لوگوں نے یہاں پہ اپنا education system لے کے آئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمیں پڑھانا شروع کیا اور ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ بس ٹھیک ہے جب آپ کو اصل بات کا نہیں پتا ہوتا پھر نقلی جو بھی چیز آتی ہے آپ اس کو سپ کر لیتے ہو میں یہ پوچھنا لیکن جی چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اتنی آسانی سے کیسے گمراہ ہو سکتا ہے because i look at other nations ابھی کل سے جو پیلسٹائن والے کچھ پیجز ہیں ان پہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے ویسٹ بینک کی جہاں پہ میں جو اسرائیلی یوت ہے اس کو دیکھ رہا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پریکٹسنگ نہیں ہے نورمل اسرائیلی نون پریکٹسنگ کہلو چلو اس کو نون پریکٹسنگ نون ریلیجیس اسرائیلی یوتھ جو ہے وہ وہاں پہ ڈینس کر رہے ہیں چینٹنگ کر رہے ہیں اور اسرائیلی کو ڈے منا رہے ہیں اور پہل انہوں پتا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن کیا ہے تو وہ جو ہے نا وہ باطل پہ ہوتے ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ اچھا بھلا جانتے ہیں ان کو ان کی جو سکولنگ کا سسٹم ہے وہ ڈیزائنی اس طرح سے کہ وہ ان کو ڈے ون سے پڑھاتے ہیں کہ یہودی کون ہوتا ہے یہودی کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے یہودی کی ہم سپیشل پیپل ہیں we are the chosen people just because of our اتنیسٹی ہم چوزن پیپل ہیں and you cannot کنورٹ تو جیوڈیزم for the same reason کنورٹنگ کی بیس کی اوپر آپ بہت سپیشل ہو اور پھر ان کو دیکھیں کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے تمام جو ان کے سٹیزنز ہیں ان کے لیے ملٹری ٹریننگ لازم ہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو even جو آپ کی ادھر موڈلز اور ایکٹرسز ہیں انہوں نے بھی دو دو سال لگائے میں ملٹری کے ساتھ تو یہ پروپر ان کی ٹریننگ وغیرہ کراتے ہیں because ان کو ایک قوز کی اوپر بڑھا کرتے ہیں باقی ٹھیک ہے you can even be an atheist and a Jew by the way وہ کہتے ہیں آپ ایک atheist لیکن وہ کہتے ہیں ہوں میں Jew میں atheist ہوں but I'm a Jew because Jew is basically وہ ایک ethnicity بن گیا ان کے لیے مجھے تو یہ ایڈنٹیٹی ان کی دیکھ کے اپنی ایڈنٹیٹی پر اتنا فرم ہونا اس سے تو مجھے جیلیسی ہوتی ہے علی بھئی ان فاکت کہ مسلمان نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ ان کا دکھنے میں یہ لگتا ہے انہوں نے اپنی جو بھی changes کر کے اپنے religion کچھ اس طریقے سے وہ follow کر رہے ہیں ابھی بھی ideologically وہ religious ہی ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کا religion true state ہاں اپنے اعتبار سے چلیں میں آپ کو ایک picture دکھاتا ہوں آپ کا دل خوش کرنے کے لیے یہ بلکہ دل خوش آپ کا اداس ہی ہوگا یہ ہماری identity اب بن رہی ہے میں چاہوں گا کہ ہم ذرا سکرین پہ بھی دکھا دیں یہ بھی حالی میں کوئی style awards type ہوئے ہیں یہ جو لباس ہیں اب یہ جو لباس ہیں اب بندہ یہ سوچیں یہ ایک مرد ہے ٹھیک ہے and this is supposed to be men's wear تو can you imagine a scenario or a situation جہاں پہ یہ والا ڈریس پہننا appropriate ہوگا میں چاہوں گا کہ یہاں سکرین پہ بھی دکھا دیں ساتھ ساتھ اور دکھاتے رہیں تاکہ لوگ سوچیں کہ کس موقع پر یہ لباس پہننا جو ہے یہ ایک اچھا آئیڈیا ہوگا مطلب let's talk about it let's talk about it کسی کی برچھلے پہ پہن جائیں کسی کے نکاح پہ پہن جائیں کسی کا نکاح ہو رہا ہے اپنے نکاح پہ پہن سکتا ہے کپڑے اچھا اپنے نکاح پہ کسی اور کے نکاح پہ پہن لیں کسی کے ولیمے پہ پہن جائیں کہیں ڈینر پہ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ ٹھیک ہے کسی ریسٹران پہ جا رہے ہیں وہاں پہن جائیں سکول پہن جائیں کالج میں یونیورسٹی میں میبی where do you think بیڈمنٹن کھیلنے جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لباس مجھے اس کی یہ سمجھا دیں یہ لباس کہاں پہنا جائے گا تاکہ میں پھر اپنا بھی کام کریں کوئی وارڈروف بنائیں اپنا this is what they are saying now میرا point یہ ہے کہ آپ ہماری قوم کو کس طرف لگانا چاہتے ہو اور آپ اس طرح کے اور یہ تو ایک اگزامپل میں نے دیئے باقی بھی بہت سارے جو ہمارے کراچی کے جو وہ ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں آزم بھنگوار آزم بھنگوار وہ جو کپڑے پہنے کے لوگ ان کو پریشیٹ کر رہے ہیں سبان اللہ بات یہ اپنے اوڈے کو دیکھو آپ دیکھو آپ کے اس پوزیشن پر فائز ہو and what kind of outfit you are wearing and again this outfit that you are wearing یہ کہاں پہ پہنا جائے گا یہ کس اوکیشن کیلئے آپ نے بنایا ہے جب ہم قوم کے خراب ہونے کی بات کرتے ہیں جب آپ کی عدی سے زیادہ عوام کو آپ اس لائن پہ لگانا چاہتے ہو جو آپ کے میلز ہیں ان کو آپ یہ رول موڈل دکھانا چاہتے ہو کہ یہ دیکھو یہ رول موڈل ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں مسکلینٹی ختم کرنا چاہتے ہو اس کو آپ کہتے ہو مسکلینٹی is toxic مسکلینٹی toxic ہے اور ادھر سے پرو فیمنزم نارے لگا رہے ہو پھر آپ کہتے ہو ہم لوگ کیسے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے تو اس کی پیچھے بڑی پروسسنگ ہوئی ہے بڑی پروگرامنگ ہوئی ہے تب ہم جا کے یہاں پہنچیں جہاں آجا اور جہاں پہ ہمارے style awards میں وہ یہ چیزیں آ رہی ہیں ساکھلوجکلی بھی جس وقت آپ نے کوئی ایک counter narrative create کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کی extremist side دکھاتے ہو تو this is what is happening اور جو علی بھے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ پیٹریارکی اور فیمنزم یہ کس طرح سے آگی صرف دین ہی ان لوگوں کے پاس نہیں ان لوگ کے پاس بنیادی اکل بھی نہیں میں let me just cut it down for you پیٹریارکی میں مرد مردوں کو glorify کیا جاتا فیمنزم trans جنڈرزم ٹھیک ہے فیمنزم میں عورتوں کو glorify کیا جاتا apparently trans جنڈرزم میں کن کو glorify کیا جاتا مردوں if a man if a man is called a man مطلب ان کے perspective میں میں بات کروں وہ کہتے ہیں کہ you cannot call us men because we have something which is different than the things that are existing in men so if you call yourself a different person tell me this thing how you become different biologically you are not different so you a biological man is a woman on feelings basis on a right technically speaking trans genderism and patriarchy is same thing which is against feminism آپ کو پتا ہے اور 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 امریکہ میں جو بہت ساری سپورٹس لیگز ہیں خواتین کی وہ اس پہ بقاعدہ لاسوٹس کر رہی ہیں اس کی اوپر لیگل ایکشن دیا جا رہا ہے کہ ہماری سپورٹس میں مرد کیوں گھسے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر کہے یا جو مرضی کہے وہ وہ ہے مرد ٹھیک ہے اور بائیولوجی کو آپ چینج نہیں کر سکتے وہ کس طرح سے صرف عورت کا نام اپنے ساتھ لگا کے وہ ہماری سپورٹ میں گھس گیا ہے اور وہ میڈلز جیت رہا ہے اور اس سے سارا کچھ کر رہا ہے تو ہماری تو سپورٹس کامپرمائز ہو گئی ہیں تو اب ان کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس چیز کا ان کو ڈر تھا وہ انہوں نے خود ہی اب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ الگا جیسا ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرانس جنڈرزم کو یعنی کہ مرد اگر ٹرانسیشن کر کے عورت بن رہے ہیں اس کو سب سے بڑی حمایت عورتوں سے ملتی ہے اچھا coming to the picture جو میں نے بھی آپ کو دکھائی تھی and taking it forward علی بھائی یہ جو میڈیا ہے نا میڈیا ہمارا ابھی ہم نے بات کی کہ جنڈر سٹیڈیز اور ویمن سٹیڈیز کے نام سے یہ بات شروع ہوئی تھی ہمارے پاکستان کے اندرے کے خاص طور پر بات کریں اس کے بعد سیکنڈ جو ایک حربہ اپنایا انہوں نے وہ ہے میڈیا کے تھو اور میڈیا کے تھو جس طرح یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیشن انڈسٹری تقریباً ساری آپ کو نظر آتا ہے اسی قسم کا اوٹ پٹانگ ہی آ رہا ہے دوسری طرف ڈراما انڈسٹری دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بچے جس content سے exposed ہیں چاہے وہ netflix ہو اب وہ ہر گھر میں آ چکا ہے موبائل فون لوگوں نے کہا what a blessing ہر ہاتھ میں فون آ گیا پہلے بڑا مہنگا ہوتا تھا وہ آپ تو خیرہیں telecommunication میں وہ ایک زمانے میں یہ پاکٹیل کے فون ہوتے تھے اور انسٹا فون اینٹھ نوما جو ہے نا وہ انسٹا فون اور پاکٹیل ہوتا تھا تو وہ بڑے بڑے فون ہوتے تھے اور وہ آوٹ گوئنگ کال بھی میں حال ہے سو رو پہ ہوتے تھے اور انکمنگ بھی پچاس آٹھ رو پہ پڑ جاتا تھا تو اگر کسی نے رکھی بھی ہے تو وہ بہت ہی کوئی بزی یا مصروف ہاتمی ہوگا جس کو فون ٹرائیول میں بھی چاہیے ہوگا اثر وائز نوپڈی ریلی نیدید فون نوپڈی نیدید اینیوے ٹکنالوجی بڑھتی گئی آج ہمارے پاس روٹی کپڑے مکان کا ایشو تو ہے لیکن موبائل فون کا ایشو نہیں ہے ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے اور ہر بندہ جو اپس پوز ہے اور آپ تھوڑا سا پیسہ شکتہ دال کے اس میں ٹک ٹاک اور یہ اور فلانڈ جبکہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے نیٹ فلکس آپ کے پاس ایکسس ہے سو آج کل کے اس ہائپر میڈیا والے دور کے اندر what do you think that how is that impacting our youth اور یہ جو کرنٹ عوام جس کے آپ بات کر رہے ہو کہ جس کو جو confusion کا شکار ہے with regards to issues like transgenderism یا ان کو آج تک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے وہ انسان ہے اور یہ ہے وہ why do they not understand کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا رہے نمائی کر رہے ہیں اور ہم جو اپنین کو فالو کر رہے ہیں وہ اپنین ہمارے دین سے ڈریکٹلی ٹکرا رہا ہے اس کے لئے ایک بڑا وریف سا answer ہے بھئی کہ یہ جتنی ساری باتیں ہیں یہ condition ہیں ہم سب لوگوں کو میرا پچھلا جو ایک point تھا اس سے بھی relatable ہے یہ ساری بات کہ وہ جو ہم بھول گئے اپنی identity وہ اسی لئے اگر آپ سوچیں کہ جس طرح سے باقی nations نے اپنی youth پہ کام کیا ان کی identity کو maintain کرنے کے لئے سوچیں اگر ہمارے school colleges میں بھی اسلامیات کو یا معاشرتی علوم کو باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں بڑی اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا اور ingrain کیا جاتا students میں تو ہم کیسی youth بنتے اس میں میں آپ کو یہ حامل ہوگا بہت اہم بات کرے ہیں یہ جو identity والی بات ہے اس کا آپ اسلام سے ہٹ کر بھی اس کو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اسلام کے لئے تو یہ خطرناک بنائی دی گیا مسلمانوں کے لئے یعنی مسلمانوں کی مسلمانی انہوں نے ختم کر دی دوسرا جو اس کی وجہ سے problem ہوئے نا as a nation ہمیں as a country ہمیں آپ کو بتا ہے زیا بھئی آپ بھی youth کے ساتھ بہت زیادہ interact کرتے ہیں ملکہ آپ تو teacher بھی ہیں university کے اندر تو آپ کو بتا ہے کہ میں نے ابھی پچھلے سال کچھ میرے دوست research کر رہے تھے انہوں نے میری help مانگی میرے ایک دوست نے ان کا infil کا thesis تھا تو انہوں نے question تھا basically what is the identity of Pakistan national identity of Pakistan تو ہم جا کے نا universities کے اندر سوال پوچھے تھے what does it mean to be a Pakistanی صحیح ہے یہ سوال ہم نے sitting prime minister سے پوچھا sitting prime minister سے اس وقت لے کے ہم نیچے تک گئے اور we came to the conclusion کہ پاکستان میں identity کو لے کر کوئی consensus نہیں ہے میں خود ابھی کچھ چند ماہ پہلے ایک پینل discussion کا حصہ تھا جس میں کچھ federal minister تھے اکیڈیمیہ کے کچھ لوگ تھے اور بہت سارے لوگ تھے اور اس میں جا کر basically جو بات نکلی جو American dream کی جو basically concept ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک common ideology کی اوپر ہماری national identity ہے صحیح ہے پھر جی پھر میری طرف آئے تو میں نے obviously کہا کہ جی اسلام ہماری identity ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اجازم کہہ رہے ہیں پھر میرے سے آگے ایک university of گجرات کے ایک HOD صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں میں پانچ ہزار سال سے اس خطے میں بات سرہا ہوں تو میری جو identity ہے وہ ہندو ہے یا سندو ہے basically ہندو not as in religion ہندو ہاں سند ندی کے آس پار رہنے والے لوگ جو ہے اس کے آگے جو کہے تو وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں پنجابی ہوں اس کے آگے پختون بیٹھے تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہ میں ہندو ہوں نہ میں پنجابی ہوں میں تو بھئی پختون ہوں اور کرتے کرتے وہ تو ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوگی اور وہ panel discussion ان کو بند کرنا پڑی کیونکہ consensus نہیں develop ہو رہا تھا اور پھر وہی میں نے اس کی basis بھی دانیال بھائی ہمارا دین ہے نا اگر اسلامی تعلیمات ہوں تو یہ معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے یعنی اصل میار جو ہے اللہ کی ہاں وہ تو تقوی ہے یعنی پاکستانی بھی جو ہے میں تو غیر دنیا میں بسنے والا کہیں پہ بھی مسلمان ہیں اس کی جو identity ہے وہ تقوی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر اسلامی تعلیمات ہوتی اور ساتھ ساتھ میں نے معاشرتی علوم کا بھی کسی لیے کہا تھا کہ ہمیں اس کا بھی ایک تو پاکستان سٹیڈیز کا بھی پتا ہو اور اپنی کمیونٹی کا بھی پتا ہو کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اصل میں اس کی پہچان کیا ہوتی ہے علی بھئی ایکچلی اسلامی معاشرہ جو ہے نا وہ کمیونٹی کی بیس پی چلتا آپ خلفہ راشدین کو دیکھ لیں حضرت ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت عمر کو دیکھ لیں سسر ہیں حضرت عثمان دو بیٹیوں کے داماد ہیں حضرت علی ایک بیٹی کے داماد ہیں that's why it fostered community is prime thing this is one of the reasons they are after our family fabric system اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں پلانٹ ہو رہی ہیں اور جو یہ علی بھئی ابھی کہہ رہے تھے نا community ہی سب سے پہلے ایک فرد ہے فرد کے بعد وہ ایک family بنتی ہے جو کہ نکاح کے صورت میں بنے گی صرف اور اس کو direct hit ملتی ہے جس وقت آپ یہ lgbtq کو فروغ دیتے ہیں اس سے بنے گا ایک community جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں اس معاشرے سے بنے گی ایک امت ایک ملک کا کوئی concept نہیں ہے اسلام میں اور جب امت کی بات آتی ہے تو پھر امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے ہم لوگ اتنا اس divide and rule اور kolonialism کے effects after effects کے اندر ہیں آج دن تک کہ ہم امت کے concept میں بھی division کرتے ہیں regions کی کسی بھی بندے سے آپ پوچھیں tell me about muslim امہ تو وہ جسم کا concept آتے نہیں ہے کیا اگر ہمارے جسم کے اوپر boundaries define کر دی جائیں کہ یہ جی for example lumber region ہے یہ thoracic region ہے یہ جو ahead ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے اس سے آپس میں کوئی connection نہیں it can't work like this اس میں بھی وہ ایک logic دیتے ہیں چلو میں آپ کے سامنے رہا وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ امت کی بات کرتے ہیں کون سی امت کون سے فرقوں کو آپ follow کریں گے یہ ایک عجیب یہ تو فساد ججنل نے create کرنا تھا جس کو کیونکہ دیکھیں جب امت کی بات کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں ایک دین ایک امت کون سا ایک دین اس پہ بھی پاکستان کے اندر بھی اور ویسے over all بھی اگر آپ دیکھیں جو بنیادی چیزیں ہیں نا اس میں کوئی اختلافات ہیں ہی نہیں اگر وہ یہ سوال پوچھتے ہیں یہ سوال ان کے اوپر counter question بھی جاتا ہے کہ وہ کس secularism کی بات کر رہے ہیں وہ secularism جو liberal with the capital L والا ہے democrats والا یا republicans والا یا UK میں چلے جائیں ان والا یا جو آپ کے communist والا ہے وہ والا کس liberal philosophy کی بات وہ کر رہے ہیں تو ایک خلافات تو ان میں بھی ہیں لیکن ان کی جو liberalism کی definition ہے جو انہوں نے اپنے لئے liberalism کے آپ کہہ لیں کہ points لکھے ہیں کہ یہ یہ کرو گے تو آپ liberalism کو follow کر رہے ہو وہ تو اس کے بھی خلاف ہو گئے freedom of speech ہی بات کرتے تھے اپنے ملک کے اندر اپنی جو ان کی آپ کہہ لیں کہ intellectual produce کرنے کے جو hubs ہیں ان کے جو مستقبل کی leadership produce کرنے کے جو hubs ہیں ان کی ان کے اندر وہ دیکھیں freedom of speech کے نام کیا کر رہے ہیں اندر وہ لوگوں وہ مار رہے ہیں بولنے نہیں دے رہے یہ hypocrisy تو بہت پہلے سے سامنے آ چکی ہے ای تنک جو آپ بات کر رہے تھے وہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے اندر جو چیزیں ہمیں unite کرتی ہیں there far greater than what divides us ہم لوگ سب اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں اور اگر ہم اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو ای تنک جو جیسے ہمارے کلمہ کا concept ہے لا الہ کہ پہلے ختم کرو foundation کو کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ پھر آپ سکھاؤ کہ اللہ کی ہی ذات پرنسپل مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ follow کی ہے کہ پہلے ہماری وہ foundation ختم کی ہے unlearning کروایا سب کو اور پھر آپ سمجھ لیں کہ سب کے ہاتھوں میں فونز ہیں سب کے ہاتھوں میں internet connection ہے چاہے وہ ریڈی بھی جلا رہا ہے گدہ گاڑی پہ جا رہا ہے لیکن اس کے پاس فون ہے باقیا والے اور باقی سمارٹ فون ہوگا سمارٹ فون internet سب بندوں کے پاس ہے اور اب جبکہ سب لوگ unparred ہو چکے ہیں اپنی identity کھو چکے ہیں foundation بھول چکے ہیں اب ان کو سکھاؤ جو ہم سکھانا چاہتے ہیں بلکل اور اگر آپ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جوئی لینڈ فلم پہ ہم لوگوں نے شور مچایا ہم لوگوں نے کافی ریالی کیا ہم نے کافی اس پہ بات کی جوئی لینڈ فلم کو تحفظ کہاں سے ملا فلم تو بیان ہوگی تھی نا لیکن پھر ہماری حکومت نہیں اس کو ریلیس کرا دیا دیکھیں پرائیم ریسٹس آپ کے پاس ہزار کام ہوتے ہیں میرے تو یہ رائے کرنے والے ہزار کام ہوتے ہیں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ انٹروین کریں اور آپ کہیں نی جی اس کو پنجاب میں کھول دی جائے یا فلان جگہ ہمیں کھولا جائے اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے کچھ کام چل رہا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے فلمیں دن میں کتنی فلمیں ریلیز ہو جاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ بھئی کونسی فلم چلی نہیں چلی بھئی انٹینمنٹ کی چیز اگر آپ کہتے ہو اگر اس کی پیچھے کوئی اجنڈا نہیں ہے کوئی برین واشنگ نہیں ہے تو فلم ایک چل کی تو ٹھیک ہے نہیں اگر ایک سیب لوگوں کا شور مچا تو بان کر تو ٹھیک ہے لوگ نہیں چاہتے لیکن آپ آؤٹ او دو وے جا کے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑا جائے اور اس کو ریلیز کیا جائے کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو آپ کو دیکھ رہی ہے وہ تو آپ کو بھی آسکر دینے کے چکروں میں اور پتا نہیں کون کون سے آورڈ آپ کو مل سکتے ہیں اور می بھی زیر بھائی it's the influence western influence اتنا زیادہ ہے کہ می بھی he was reached out by some organization or people کہ یہ تو ہمارا اجنڈا یہ تو ہمارا main کام ہے جو ہم کر رہے ہیں تو how come you are not doing anything میں اس میں یہ کوئی conspiracy theory نہیں ہے اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ نے کہا نہ کہ اس کو reach out کیا گیا یہ کرتے ہیں ہاں definitely میں ابھی recently جو رحیب جار خان کے اندر ایک transgender so called transgender نے جس کا شناختی کارڈ بھی x کا بنا تھا اس نے بچے کا rape کیا تو وہ f.i.r نہیں مل لی تھی علی بھائی ہمیں حال تو میں نے مشتاق صاحب سے senator مشتاق صاحب سے request کی کہ آپ آئی جی پنجاب کو بولیں انہیں آئی جی پنجاب وہ کہا کہ بھئی آپ کا پنجاب میں بڑا اچھا integrated system ہے آپ مجھے وہ انہوں نے ہمیں copy نہیں دی f.i.r کی بڑی کوشش کرنے کے بعد کوئی دو مہینے بعد جا کر f.i.r وہ بھی پتا f.i.r میں نے قصہ مگوائی ہے کہ ایک بنا بھیجائے رحیمیار خان میں وہ تھانے میں گیا اور تھانے سے جا کے اس نے ریجسٹر کھروا گیا اس کا کوئی جاننے والا تھا پولیس میں نے اپنا ذاتی contact جوزر اس نے جا کے بنائی ورنہ تو انہوں نے پکی پبندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ f.i.r out نہیں ہونی چاہیے یہ میں ایک چھوٹی سی f.i.r جس میں culprit نے یا ملزم نے ریپ کیا ایک بارہ سال کے بچے گاب اس کو protect کرنے کے لیے اتنا کریں تو پھر ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی تو یہ کرتے ہیں اس طرح ایسا نہیں ہے اسی کے ساتھ میں چاہیے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایو ایس ایمبیسی کا جو کردار رہا ہے ایک تو جو ٹویٹ آپ نے شروع میں ذکر کیا وہ ہے یہ بقیادر طور پر اپنی ایمبیسی میں پرائیڈ ڈی بھی باتا ہے کہ دو در گیارہ میں انہوں نے فور در فرس ٹائم ایک پریس ریلیس جاری کرنی تھی تو اگلے دن وہ اخباروں میں آگیا تھا اور دیکھیں اس ٹائم تو جو الگی بی ٹی کیو کا جو پورا کانسپٹ تھا وہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے لیے نا ان تھا اور اس میں خود کتنے دوستوں کو جانتا ہوں ایسے میرے ایک دوست ہے نور البشر نام ہے ان کا بڑا ہے وہ کلین کے خلاف اس ٹائم سے بول رہے تو وہ اس ٹائم آریسٹ ہوئے پھر وہ جیل میں بھی رہے اور وہ بات آج بھی ہمیں بڑی یعنی آج تک نہیں سمجھاتی کہ پاکستان کے اندر اسلام بات کے اندر ایک اوپن پرائیڈ ایونٹ کے خلاف پیس پل پروٹیسٹ کرنے پر آپ کو آریسٹ کیا گیا اور دیشت گردی کی دفاع ڈال کے فیارے کٹے گئی حالکہ امریکن امیسی کدھر اور جو اسلام بات کو جانتے ہیں لوگ اپارا چوک کدھر لیکن دانیال بھئی پاکستان کی بیٹی ملالا یوسیف زائی جو ہے اس نے تو سپورٹ کی ہے جو لینڈ فلم کو اس نے کہا کہ بہت اچھی فلم ہے اور اس کے جو بورڈ تھا ملالا صاحبہ کن کے ہاتھوں میں کھیل دی ہیں خود میں نے سنا کوئی نمائندے بھی جاتے ہیں جو کے عام طور پہ میں اس طرف آ رہا رہا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے جب پریس ریلیز جاری کیا تھا اپنی ویب سائٹ میں پارٹس پینٹس کی نا ایک لسٹ بھی جاری کی تھی صحیح ہے اس ٹائپ بعد منہ ریموف کر دی تھی لیکن دیکھیں اس ٹائم نا تو مزے کی بات یہ دیکھیں دوزار گیارہ کی بات کریں اس لسٹ میں محرم 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 صحیح یہ بھی اس پارٹی کے اندر شاند اس طرح محرم محرم عوان صحیح تو یہ بھی اس میں تھا اور اسی طرح قاسم اقبال تھے اگر مجھ ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو میں ہمیشہ دوزار گیارہ کو ایک آپ کہہ لیں کہ مائل سٹون ایک سٹارٹنگ اس سے پہلے آپ کہہ لیں کہ جو نا میل ہیلتھ رائنس کے بارے میں آپ جگر کرتے ہیں لیکن اس سے پیچھے جگر جائیں جائیں گیجی جنڈر سٹیڈیز سبجیکٹ لانچ کیا گیا بڑی ساری انیورسٹری اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ زمین کی تیاری تھی آپ نے حل چلایا اور وہ انہوں نے انیس سو اسی ستر میں شروع کر دیا اس کے بعد پھر دوزار گیارہ میں انہوں نے پہلی بار بیج ڈالا دوزار اٹھارہ میں اس فصل کا پہلی کاشت ہوئی صحیح ہے اور اب اس کے ہر سال بگی ہر مہینے اس کی سمرات آرہے ہیں اس پہ بھی آشتہ ہزتہ دوزار گیارہ میں ہماری آنکھ کھلتی ہے یا ہماری اٹینشن کچھ لوگوں کی اس طرح جاتی ہے جب وہ ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد دوزار گیارہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے پاکستان کے اندر کچھ انجیوز اور سی بیوز اور اس طرح کی ارگنیزیشن بنائی جاتی ہیں جس میں ناز میل ہیلتھ آلائنس اور اس طرح کی جیہ جنڈر انٹریکٹیو آلائنس ہوگی پھر اسی طرح دریچہ ہوگی ہمراز ہوگی دوستانہ میل ہیلتھ آلائنس ہوگی بہت ساری بہت لمبی لیسٹ ہے میں کیا آپ ساروں کے نام دوں تو خیر انیویز تو یہ ساری ارگنیزیشن یہ کام کرتی ہیں فیمل سیکس ورکرز میں ٹرانس جنڈرز میں ایم ایس ایم ایم میں میل اور اس طرح کے گروپ کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کو کور دیا جاتا ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس ساری شروع میں منسٹری آف ہیلتھ کا جی ٹھیک ہے آپ کا لاؤ کرتا ہے نہیں کرتا جو بھی ہے بات یہ کہ انسان ہے اور وہ اس عمل کی وجہ سے ان کو یہ سرٹن میڈیکل ایشوز ہو رہے ہیں تو آپ ان کو ہیلپ کریں تو یہ ساری ارگنائزیشنز ہیلتھ اس کے کور کے انڈر رہ کے کام کرتے ہیں جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں اور فنڈز بھی ان کو اس لیے دیے جاتے ہیں مثلا فور ایگزمبل ایچ آئی وی ایڈز کو کرب کرنے کے نام پر اور مزید کی باتی ہے جنڈر انٹریکٹیو الائنس کا تو اتنا مزید کا خیز وہ ہے آپ کو پتا ہے اس کے یو این نے اس کو اس کے خلاف انکوائری کھولی ہوئی ہے پوری صحیح ہے اور میں وہ پوری وہ اخبار میں بھی وہ آ چکا ہے اور میں نے ان کی لوگوں سے رابطہ کر کے بھی پوچھا تو پتہ یہ لگا شہزاد بھائی کی خلاف کہہ رہے ہیں آپ شہزاد بھائی کی خلاف شہزاد بھائی بھی ہیں آپ کہلیں ان کا پورا نام شہزاد رائے اجن ان کی قائد پر بلدیت بھی پتا ہے بندیا رانا کے نام سے ایک ٹرانسجنڈر گروہ ہیں کافی پرامیننٹ تو ان کی آپ کہلیں کہ پیٹرن ہوا ہے خیر برل جیا کے خلاف پروپر ہوئی انویسٹیگیشن انکوائری چل رہی ہے کس بات پر چل رہی ہے کہ ہم نے تمہیں فوائنٹ دیا تھا کہ چلو تم ایچ آئی وی ایفیکٹی گروپس میں کام کرو یہ وہ آپ کو بتا ہے ان کی اپنی ریپورٹس کہتی ہیں کہ وہ ایکچولی انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس سے وہ اور زیادہ پھیلے ایچ آئی وی صحیح ہے صحیح ہے یعنی کہ ایچ آئی وی پھیلتا ہے آپ کو پتا ہے کسا پھیلتا ہے صحیح ہے ایک سیکشوال ایکٹیوٹی کی وجہ سے پھیلتا ہے بجائے کہ آپ ایچ آئی وی پوزیٹیو لوگوں کو اس چیز سے روکو جب آپ ان کو یہ کہو گے کہ نہیں نہیں ٹھیک آپ کریں لیکن احتیاط کریں ساتھ میں تو اس ساتھ نہیں ہوتا نا بھئی تو خیر ادھر سے اگر ہم آگے چلیں تو پھر دوہزار پندرہ کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو جو آرگنائزیشن تھی انہوں نے کچھ ویزیبلی بہت ادھا کام شروع کیا اس سے پہلے یہ اتنا ویزیبل ہو کے کام نہیں کرتے ہیں ویب سائٹ لانچ کی آپ ابھی بھی چلے جائیں ان کے بڑے بڑے دارے جو ہیں ان کی آپ کو ویب سائٹ نہیں ملیں گے اور دوزار پندرہ میں آپ دیکھیں آپ اس پوڈ کیسٹ کے بعد بلکہ پوڈ کی رسکرپشن بہت ساری ڈاکومنٹری ہیں اللہ لوز ایکوالیٹی اور ان ساروں کی اگر آپ پروڈکشن دیکھیں دوزار پندرہ دوزار چودہ میں ہو رہی ہے تو یہ چار پانچ بڑی مشہور وہ ہیں اسی طرح الگی بی ٹی کیو کمیونٹی ان پاکستان کے نام سے وائس نیوز نے اندیس منٹ کی ریپورٹ اور کیونکہ اس پہ ہم نے بہت زیادہ پاکست پہلے دن سے کر رہے ہیں لیکن اس پہ میں نے پرسنلی بہت زیادہ جب ریسرچ بھی کی کام بھی کیا پارلیمنٹ آتا جاتا رہا تو میرے سامنے کوئر ڈاکیمنٹ آیا یہ جب بل تھا تو یہ فیڈرل اوموڈز میں میں نہ کوئی اس کے اوپر مشاورتی میٹنگ ہوئی جس کو اس بل کی جو مور ہیں جو سینیٹرز ہیں وہ بھی تھے اور کچھ ٹرانس جنڈر کمیونٹ کے لوگ بھی تھے تو اس میں جو میں نے منٹس نکل وائے اور میں نے دیکھا تو اس میں پتا لگا کہ ٹرانس ٹائم دوزار اٹھارہ میں قانون پاس ہوا اور دیا بھئی اگین دوزار اٹھارہ میں جب بل پاس ہو گیا اور جس سیشن میں آہ انفورچنیٹلی یہ پاس ہوا میں اس ٹائم گیلریز میں بیٹھا ہوا تھا صحیح ہے اور ہم بس آنس بانے کے سوا کچھ نہیں کر تھا اور بڑا تیز مجھے یاد ہے وہ بڑا ہمارے لئے ایموشنل مومنٹ تھا جس طرح آیاز صادق صاحب نے اور میں یہ کہتا ہوں یہ کچھ نام ہے یہ صرف پولیٹیشنز کے اس میں بے شک اسلامی پارٹیز کی بھی لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نام یاد رکھ گا تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کو بدوا دی نہیں ہے اور کس کو بلیم کرنا ہے تو ان لوگوں نے جس آیا صادق صاحب نے اس کو بلکل اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں دی صحیح ہے اور اس سے خیر وہ پاس ہو گیا اور اس کے بعد پھر میں زیاب بھئی اس کے سادق سنجرانی چیئرمن کے چیئرمن سینٹ بن گئے ان کے پاس میں وہ میں آپ سارا جو ریفرنس ہے وہ دے دیتا ہوں وہ آپ یہاں پر سکرین بھر لگا دیجئے گا زیابے میں اتنی بڑی فائل لے گئے کہ میں نے ان کو بہت لمبی پریزنٹیشن دی جب میں کہ پاکستان کا در ہی ہو گیا تو کیونکہ نئے نئے آئے تھے تو ان کے لئے بڑی چمبے کی بات پریشان ہو گئے کہتے ہیں آج بیٹھو سر پکڑ کے بیٹھو بچے کہتے ہیں بچے بچے تحمل کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے سیکٹری لیجسلیشن کو بلا لیا اب مزی کی بات یہ کہ مجھے بعد میں پتہ لگا جو اس تائم سیکٹری لیجسلیشن دی وہ بعد میں جب ہم نے امنی ڈالی تو ہیومن رائٹس کمیٹی کی سیکٹری تھی اور جس طرح انہوں نے اس بل کو اس کو دیفینڈ کیا اس فلان 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 ایکس وائز فلان سینیٹر کے پاس چلے جائیں فلان لیجسلیشن برانچ میں چلے جائیں اور ان کو جا کر آپ یہ بات بتائیں اور اپنے کنسرنس کریں اور پھر مجھے ریپورٹ بیک کریں اور انہوں نے کیا بھی ہوگا شاید خیر رہنیویز اور اس سے زیادہ مجھے مایوسی بندے کو پتا ہی نہیں تھا ان کا جب ایجنڈہ نکالا تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں انہوں نے از خود نوٹس لیا پھر انہوں نے جو رائے دی وہ اتنی جامعے اور اتنی زبردست رائے دی انہوں نے اس پہ آج تک عمل نہیں ہو سکا اچھا چلو یہ تو ساری جو ہوا ہے پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے اب تو یہ بات اتنی ہے ترانس جنڈر پروٹیکشن سیلز بن چکے ہیں پنجاب کے تمام حضل حتی کہ مریم نواز صاحبہ نے جب اپنا ایناگرل ایڈریس کیا تو اس میں بھی انہوں نے بقاعدہ اس پہ بات کی صحیح ہے اسی آپ کے مینسپل الیکشن کے اندر اسلام بات کے حلقے سے نیاب علی کنٹیسٹ کرتی ہیں آپ کے این اس فورٹی سکس فورٹی سیون میں ازاد امیدوار اور جابی آپ کے لئے تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ ان کا شناختی نشان ہری مرچ ہے یہ کنٹیسٹ کرتی ہیں اسی طرح آپ کے سندھ میں مرتضی وحاب کے ساتھ شہزادی رائے موجود ہیں آپ کی این پی جو ہے وہ نومینیٹ کرتی ہے خواجہ سیرا ایک ریپرزنٹیٹیو وہ میرب معیز آوان ہے تو یہ تو لیجسٹلیشن اور ہیسٹری یہاں تک پہنچ ہے اس میں بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں دیکھیں ان کی تک انہوں نے لوکل جماعت کو پریشر رائز کیا کہ یہ میں بات بلکل پبلی کہتے ہیں میں جس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا کیونکہ میں آپ کو خود پتا ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ اور سینیٹر مشتاق صاحب خود جماعت اسلامی سے ہے اور ہم نے کس طرح اس کو کیا اس ٹائم پہ میں نے کہا یہ تو ہماری طرف ہے یہ تو ہمارے گھر گھس رہے ہیں تو ہم ان کو روکیں گے جس طرح انہوں نے اس ٹائم آپ کہلیں کہ جس طرح انہوں نے اپنا جماعت اسلامی سے بھی سیٹ دلوائی چاندنی شاہ کو صحیح گو کہ میں نے جب پورا شور ہے تو خیر موونگ آن اب بات ہی ہوتی ہے ہم بنیادی طور پہ ایک ترڈ کیٹگری آف جنڈر ہونی نہیں چاہیے تھی صحیح ہے کوئی ایکس ہے یعنی انٹر سیکس ہے یا ٹرانس جنڈر ہے جو بھی ہے بنیادی طور پہ انہوں نے اپ دیکھیں ریلیجس پارٹیز سے بھی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک سیکس کروا لیا کہ ٹھیک ہے ایک تھرڈ جنڈر بھی ہوتا ہے اور اس تھرڈ جنڈر پہ آپ بندہ لے آ ہو دو ہفتے پہلے ڈیس ہوا تھا اور اس ٹائم جب ہمیں اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا تو یقین مانے میں تو اتنا مایوس ہو گیا کہ میں نے پھر پانچ چھ مہینے اس چیز پہ میں نے کہا میں کام ہی نہیں کروں گا یعنی کہ اتنا یعنی ہم اتنے لیکن اب جب دیکھتے ہیں اسے آپ آگے چلیں ابھی آپ کے تمام جو پروینسز ہیں پنجاب کے اندر آپ کے بلوچستان کے اندر ان کے جو بلز ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں صحیح ہے وہ بلکل یعنی ابھی آج کل میں یہاں پہ صبح تین صبحوں کے بھی آگے سند کے اندر تو پاس بھی ہو گیا ان کے بھی آ جائیں گے پھر اسی طرح جب ان کے بلز آ جائیں ابھی بھلوچستان کے اندر ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ڈیسک بن چکے ہیں صحیح ہے اس حضر کے پی کے اندر بن رہے ہے تو یہ کام بہت زیادہ ہو گیا اور اس میں ایک بات آپ کی آرڈینس کے لئے بھی میں نے جب بھی اس چیز کا نازہ لگانے کی کوشش کی ہے پچھلے پانچ چھ مینے کی چھانٹی کرنے کوشش کیا کہ کیا کیا پیش رفت ہوئی ہے پھر جب لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں صوبائی سمجھوں میں کہ ہاں کوئی اس طرح کوئی بل آیا تو ہمیں بتائیں یا پھر ہم خود جا کے جب ڈھونتے ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں پبلک پولیسی کا میرا بیک گراؤنڈ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ان سے بس چند قدم پیچھے وہ والی بات نہیں ہے ہم ان سے دھیائیاں میں نہیں ہم ان سے سارے لگتا ہے سینچریز پیچھے رہ گئے ہیں وہ اتنا آکے لے کے جا چکے ہیں ایجنڈا کو اتنا آکے لے کے جا چکے ہیں کہ میں آپ دیکھیں منسٹری آف یومن رائٹس کا پورا ایک آیا بلکہ ساتھ ہی کر لیتے ہم یہ جو document ہے میرے پاس پہنچا ہے یہ national policy framework on human rights 2022 to 2027 حکومت پاکستان کا document ہے منسٹری of human rights کا ٹھیک ہے یہ جو ان کا document ہے اس پہ یہ 7.4 نمبر جو پوائنٹ ہے rights of transgender 100% اس کو میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تا آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ حکومت پاکستان کا ministry of human rights کا document ہے اور یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 2022 سے لے کر 2027 کے اندر یہ کیا policies کو اپنانا چاہتے ہیں لکھتے ہیں جی the universal declaration of human rights states that یعنی کہ قرآن says the sunnah says یہ نہیں یہ پہ کہا رہے ہیں universal declaration of human rights states that all human beings are born free and equal in dignity and rights equality and non discrimination principles enshrined in international human rights law apply to all people regardless of their gender identity regardless of their gender identity اب یہ آگے سنتے جائیں آپ کو لگر رہوکا میل فیمیل کی بات کار رہے ہیں میل فیمیل کی بات کار اچھا the constitution of Pakistan emphasizes the dignity of the human being as linked with the principles of international human rights law بلکل برابر 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 بیور of statistics 2017 census report the population of transgender in Pakistan is 10,418 ٹھیک as per the data received from regional directorates of human rights ministry of human rights based at every provincial capital of Pakistan a total of 63 complaints have been reported of human rights abuses against transgender during 2018 to 2021 article 25 1 of the constitution of Pakistan 1973 states that all citizens are equal before the law whilst article 25 2 enshrines that there shall be no discrimination on the basis of sex which has to be interpreted did you see what just happened here according to international law and paxestani ian کے مطابق gender equality ہے ٹھیک ہو گیا جی اب کا transgender person کے خلاف یہ 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 ہو رہا ہے اور جو بھی بندہ ہے پاکستان میں اس کے ساتھ ہمیں بالکل کوئی امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے بلکہ سب کو برابر ٹیٹ کرنا چاہیے تو بھئی اسی ہمارے آئین کے اندر اور اسی کے جب آگے آپ پینل کوڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ہومسیکشل کی سزا بھی تو ہے نا اب آپ دونوں کو کیسے بیلنس کرو گے بڑا آپ نے چورت و حاصل ہے کہ ایک طرف سے ایک بات کر کے دوسری طرف کا اتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا elephant in the room اس کو تو آپ نے ڈریس ہی نہیں کیا آپ نے international human rights کا نام لے کے ادھر سے تھوڑا سا تڑکہ آئین کا لگا کے یہ تو آپ بتانا ہی بھول گیا کہ جو sovereignty belongs to allah and all there can be no law in this country which is repugnant to quran and sunnah وہ تو بات ہی نہیں کیجئے تو بتانا ہی بھول گیا آپ کے federal شریعت court جو ہے اور council of islamic audiology جو ہے وہ دونوں parties کہہ چکی ہیں دونوں آئینی ادارے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو transgenderism ہے یہ کلادم word ہے یہ word ہی acceptable نہیں ہے وہی میں کہنے والا تھا یہ تو word بھی نہیں لکھ سکتے یہ word اور تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کسی پاکستان کہیں تو what kind of joke is this مطلب یہ میں frankly speaking یہ ایک official document ہے believe it or not یہ ہماری ministry of human rights کا official document ہے جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور پھر آگے وہ transgender person act کی بات کرتے ہیں 2018 کہ اس کے اندر سب کچھ سو آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت ہی ایک زبردست طریقے سے ایک مہم چلا جا رہی ہے لیگل فرنٹ کی اوپر بھی اگر آپ political فرنٹ دیکھیں وہاں پہ بھی جو آپ نے بتایا کہ جی ان کو لے کے آنا میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں ادھر یو ایس ایمبسی بھی لگی ہوئی ہے ادھر سے ڈراما اور نیٹ فلکس اور وہ سب کی بھی الگار آ رہی ہے زبی ایڈوکیشن کے اوپر بھی ministry of education ministry of federal education and professional training کے اندر gender lens کے لیے proper لوگ موجود ہیں جو کہ پورے curriculum کو gender lens سے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ national gender policy framework جو کہ initiative تھا ministry of planning development and special initiatives government of pakistan کا اس کے اندر بھی اس طرح کی equality quality education کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بہت سارے چوت دروازے ہیں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں اس کی دیکھیں یہ جو ministry of planning and development ہے نا آشیر بھائی اس میں اس کے اندر آتا ہے PIDE PIDE is Pakistan institute of developmental economics PIDE جو ہے پاکستان government کا official think tank ہے اور آپ کو پاپتہ ہے پائیڈ کی آہ research کے پائیڈ کے اندر officially both high post transgenders انہوں نے بتھائے ہوئے ہیں صحیح ہے میں خود پائیڈ سے وبستہ رہا ہوں ہمارے تو ایک آہ آپ کہہ لیں گے teacher تھے وہ transgender تھے وہ تو پڑھا بھی رہے اور ان کی پوری research وہ head کر رہے ہیں پائیڈ کے ویسی صاحب کا ویسے تو overall ہم ان کی بڑی respect کرتے ہیں ان کا بڑا اچھا positive ان کا opinion ہوتا ہے economy کے حوالے سے اور پاکستان کے مسائل کو لے کے لیکن جب بات کی جائے اس کی تو یہ پورا جو think tank ہے جس نے ملک کی policy تعین کرنے میں assist کرنا ہے وہ پورا آپ دیکھیں ان کے آپ اٹھا کے تو محرب موئی زوان اس میں knowledge brief لکھتا ہے ہر چھٹے میں ہی نے صحیح ہے وہ بقاعدہ ان کو reach out کر کے لکھواتے ہیں تو یہ تو آہ ہم کچھ لوگوں کے لئے شاید news ہو یا information ہو نہیں ہمارے ہمیں میرے خیال میں اب ان چیزیں surprise نہیں ہونا چاہیے پریشان جی جی دانیال بے یہ جو ضیابی کہہ رہے تھے نا کہ ہر front سے تو یہ آپ کے policy education آپ کے entertainment آپ کی politics آپ کے social ہر جگہ پہ اس normalization میں ان ساری چیزوں کا کردار ہے اور یہ سارے لوگ مجرم ہیں اچھا وہ جو transgender acts ہیں نا اس میں جو چور راستہ انہوں نے نکالا تھا دو definitions تھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے وہاں بے define کی تھی ایک تو اپنا جو chapter one تھا اس میں وہ کو لکھتے ہیں جہاں پہ definitions کی بات آتی ہے تو gender identity کو کیا define کرتے ہیں پہلے gender expression define کرتے ہیں gender expression وہ کہتے ہیں refers to a person's presentation of their gender identity it's a presentation of your gendered identity and or the the one that is perceived by others number two gender identity کو define کرتے ہیں by saying that it means a person's innermost an individual individual sense of self as male female or a blend of both or neither یعنی non-binary that can correspond to or not to the sex assigned at birth یعنی کہ وہ جس طرح پیدا ہو تھا اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو یہ gender identity اور transgender person وہ کیسے define کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ یہ transgender کی protection کا rights act تھا تو لکھتے ہیں number one transgender is intersex اس پہ سو چھو رہیں ٹھیک ہے unich وہ کہہ دیا جی assigned male at birth but undergoes genital جس کو کہتے ہیں castration وغیرہ ٹھیک ہے اچھا آگے لکھتے ہیں transgender a transgender man transgender woman خواجہ سرا اور any person whose gender identity and or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth یہ تیسری definition میں نے اصل چوڑ دروازہ یہاں تھا کہ جہاں پہ transgender person is any person یعنی اب یہ بات نہیں ہو رہی کہ male female male female or any person who decides کہ میرا جو جب میں پیدا ہوا تھا تو میں مرد تھا اب برائے مربانی میں مرد محسوس نہیں کر رہا تو مجھے عورت مانا جائے عورت والا کارڈ بھی میں جو انا شناختی کارڈ ایکس بنوالوں یا female کارڈ لے لوں اس کے بعد میں female کارڈ کے ساتھ یعنی بات ہے جب شادی بیا کی بات آئے گی تو میں as a female کسی مرد سے شادی کروں گا لیکن reality کیا ہے میں male تو شادی میں کر رہا ہوں male کے ساتھ what is happening ہم جنس برستی ہو رہی ہے نا تو یہ بات اچھا اسی کے ساتھ میں بات کو پنکچویٹ کر کے آپ نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا وہ میں ذرا عوام سے بھی شیئر کر دوں کیا آپ اچھی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو شیئرنگ سکیرنگ میں نے سنا ہے تو یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں شہزاد بھائی کی ویڈیو ہے شہزاد بھائی کیا کہہ رہے ہیں ذرا نوٹ کریں کافی سارے لوگ ایکسپیک کی کرتے ہیں انٹرال جنڈر کمیونٹی سے کہ وہ سیکس نہیں کریں اچھا تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں یہ آپ کی غلط سہنی ہے پھل اس غلط سہنی کو مچھر تک سیکس کہہ رہے ہوتے ہیں ہوا میں اڑتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوا میں وہ سیکس کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہہ کیا آپ کو مجھے مجھے دیکھتے ہیں یا انیشا کو دیکھتے ہیں کیا لگ ہم سیکس نہیں کرتے ہوں نہیں یہ ایک انسانی ضرورت ہے ہاں کوئی اپنے نقص کو قابو کرتا ہے وہ اپنے نقص کا پرسنل ذات کی ایک ہفتی اور خدا کا اس کا معاملہ ہے ہم اس کو جج کسی کو خدا کو اس کا معاملہ ہم ججی کریں گے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ فیلنگز ہی نہیں ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہمیں تمہام فیلنگز ہوتی ہیں واہ کیا بات ہے کیا بات ہے ایک جن رکھ جائیں دیکھیں imagine کریں یہ بات کوئی ایسا شخص کہہ رہا ہوتا جو انسسٹ کرتا ہے کہ ہمیں بھی سیکس کرنے کی زیادت ہوں آپ کا لگتا ہے ہماری فیلنگ نہیں ہوتی دیکھو مچھر بھی تو سیکس کرتے ہیں تو اگر ہم نے کر دیا تو کیا ہوگیا ہماری فیلنگز نہیں ہوتی what if you کو پیٹو فائل کہہ رہا ہوتا کہ آپ کو لگتا ہے ہماری فیلنگز نہیں ہوتی آپ لوگ ہمیں جج کرتے ہیں کیا ہمیں سیکس تو ایک ضرورت ہے ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ آپ انسسٹ پہ شور مچاتے آپ پیٹو فیلیا پہ شور مچاتے ایک بندہ کہتا بھئی میری جو ریکوائیمنٹ ہے نا وہ مردوں سے پوری ہوتی ہے میں ایک نیکرو فیلیاک ہوں تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح بعد یہ آپ اس وقت کیا بنے ہوئے ہیں آپ میل ہیں یا فی میل ہیں پہلے تو یہ پتہیں یہ ویسے شہزاد بھائی ہیں آپ نے ان کا نام بھی پتا دیا تھا شہزاد رائے اجن اجن تو شہزاد رائے سے کوئی کنفیوس نہ کرے یہ شہزاد رائے ہیں اور ان کا پورا وہ سارا شجرانہ سے ہم تک پہنچ گیا تھا he was born a male and ایک چھوٹی سی گوٹی بھی ہوتی تھی ایک زمانے میں ان کی lived a life of a boy and then ایک homosexual life میں بھی آگے وہ جو documentary تھی اس میں ان کی بڑی story بتائی کہ اب یہ transition کر رہے ہیں شہزاد is now thinking of transitioning to a female now وہ thinking والی وہی بات ہے کہ جی ایک feeling ہے اور ایک احساس ہے اور وہ ہے اس پہ کر کے اب یہ female کے طور پر transition کر گئے ہیں ٹھیک ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی now we want to have those type of relationships تو کس سے کر رہے ہیں پہلے تو یہ بھی آپ جہاں آپ نے تنی بات کر دی تو آپ ذرا open نہیں بتا دیں کیونکہ remember before you say anything ہمارا penal code جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے ہمارا penal code جو ہے وہ بڑے واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ کوئی male male اور female female والا معاملہ نہیں ہو سکتا جو outside the laws of nature ہے جو carnal intercourse تو کہا جاتا ہے وہ ہمارا قانون اور آئین allow نہیں کرتا اور پاکستان یعنی اسلام اسلامی شریعت allow نہیں کرتی اور اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو یہ ہوتا ہے تو پھر آپ justification تو دیں کہ کس مو سے کہہ رہے ہیں اور جب آپ صرف پاکستان میں بیٹھ کے نہیں آپ KMC کا پارٹ ہیں کراچی municipal corporation کا پارٹ ہیں آپ ایک ذمہ دار افسر کے طور پر وہاں پر موجود ہیں تو آپ کے اوپر حدیں بھی پھر publicly لگیں گی جب آپ ایسی باتیں آنکہ publicly کریں گے کیونکہ یہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کوئی podcast نہیں کر رہے جو آپ کرتے رہے ہیں کافی عرصہ تو یہ ایک وہ تو شاید ان کو بہت regret بھی ہوگا کیونکہ ان کا بہت سارا content جو تھا نا یہ اس time پہ یہ کر رہے تھے جب اس time پہ ان کو عوضش ہوتے نہیں ملے ہوئے تھے تو بہت ساری چیزیں یہ کہہ گئے اور اب اس کو وہ backtrack کرنا سمجھ میں نہیں آرہا ان کو لیکن اس کے باوجود بھی جو نا انسان کو کہتے ہیں نا نکل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے اب یہ نا اس عقل سے بھی پیدل ہو چکے ہیں اور اب یہ وہ باتیں جو شاید یہ private میں کی جاتے تھے اب یہ publicly کر رہے ہیں کیونکہ اتنا اب ان کو وہ آگیا confidence آگیا ہے کہ اب تو ہم جسرہ مرضی بات کرنا چاہے ہیں ہم کر دیں کسی کی podcast میں جا کے کچھ بھی ہم کہہ کے آ جائیں no problem no repercussions what so یہ ویسے بھی سندھ میں حکومت ہے ان کی تو کیا مسئلہ ہے اس میں ایک اور چیز تھوڑی سی آئیڈ کرنا چلوں دیکھیں یہ تو پہلے بھی بات ہوئی کہ باہر آپ کہہ لیں کہ ایجنڈا انہوں نے جو سیٹ کیا تو اس میں کہ ہم نے ہر مختلف فیلڈ کے اندر لانا ہے یہ transgender teachers لے آئے پولیس والے لے آئے public office holders لے آئے transgender election candidate لے آئے یہ جس سے بات کر رہے نیشہ راؤو یہ بھی ایک transgender lawyer ہے یہ سارا مثلا policy domain میں آپ کی public domain میں ہر domain میں یہ لاتے رہے اسی طرح نیشہ راؤو خود transgender lawyer ہے صحیح ہے تو زیابہ ابھی ایک اور چیز آنے والی ہے اور وہ پتہ ہے کہ ابھی جسا وہ ویسٹ میں آپ کو ملتے ہیں گے امامز ملتے ہیں ابھی اسلامباد کے اندر دو خوجہ سرا قرآن سکول چل رہے ہیں صحیح ہے اور وہ سارا دن یہاں پر چوکوں پہ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں بھیگ مانگتے ہیں رات کو جو ان کی یہاں پر activities ہوتی ہیں اسلامباد میں تو اب ڈر لگتا ہے رات کو تو ان کی بہت زیادہ visibility ہو گیا اگر آپ F10 سے گزریں تو آپ کو یہ نظر آتے ہیں کھڑے ہوئے سارے صحیح ہے پچھلے دنوں میں نے پولیس کو call کی اور میں نے تو ان کے خلاف بڑا وہ operation بھی کروایا وہ خیر تو لیکن اگلے دن پھر وہ کھڑے ہوئے تھے تو خیر تو ابھی زیابہ کچھ کچھ ہی دنوں بعد وہ جو خواجہ سرا قرآن سکول ایک جو انسٹیٹوشن کھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں یہ بیسیکلی اب یہ اس ڈومین میں بھی یادا جاتے ہیں یہ اس کو اتنا زیادہ اور یہ بیسیک اجنڈا کیا کہ normalize کرو دیکھیں ان کا اجنڈا جو ہے دیکھیں زیابہ ان کا جو اجنڈا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئرز کو مین سٹریم میں لانا ہے یہ کہتا ہے مین سٹریم کو ہی کوئر کرنا ہے بلکل اور ہمیں جو زیابہ نے بھی بہت سارے لوگوں کو مسانٹرپیٹیشن لگتی ہے کہ ہم تو ایکس کارڈ لینا چاہتے ہیں ایکس کے بعد کس طرح فیمل کارڈ ملتے ہیں وہ بھی انہی بھائی کی زبانی چلائیں ہاں وہ بھی چلائیں اور یہ بھی بتائیں کہ پھر شادی کس طرح ہوتی ہے اس کے لیے مانی ایکیوں کی فوٹا لگائیں جس نے شادی کی ویا ہے ایک عورت سے ایک عورت نے شادی کی ویا ہے کہ انہوں نے دو اور اٹھارہ کے لاؤ آنے کے فوراں بعد انہوں نے اپلائی کیا اپنا آئی ڈی کارڈ چینج کروانے کے لیے اور اس ٹائم ناظرہ نے زائی سی بات ہے ان کو سٹریٹ اوئے آئی ڈی کارڈ جب نہیں دیا تو یہ محتصب عدالت چلے گئے اور کیونکہ ایکٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ اس طرح کوئی میڈیکل پروف وغیرہ نہیں مان سکتے مان سکتے کیونکہ وہ ہریسمنٹ میں آئے گا تو انہوں نے اس چیز کو یوز کرتے ہوئے آہ ان کو محتصب عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور انہوں نے ڈیریکٹ فی میل آئی ڈی کارڈ سے ڈیریکٹ میل آئی ڈی کارڈ بنوایا انہا لیلہ ورن راجعہ اچھا یہ ویسے جو جی ایس پی حب ہے جو بیسکلی جب پاکستان کو بہت ساری چیزیں گرانٹ ہوتی ہیں اسپیشلی ڈیویلپنگ کنٹریز کو جب یہ لوگ ایڈ دیتے ہیں ہمیں فیورز دیتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے تو اس کے ساتھ نہ کچھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں فری میں نہیں ہوتا اس میں تین کنڈیشنز میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ جو 2024، 2025 کی ریپورٹ میں انہوں نے کنڈیشنز ڈالی ہیں بیسے تو بہت لمبی چھوڑی ہیں تین کنڈیشنز میں آپ کے سامنے رکھ رہو جن کے تعلق ہمارے موضوع سے ہے یا دینی ایکٹیوٹی سے ہے نمبر ون وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ازادی مذہب ہونا چاہیے آپ اس پہ کام کریں جب تک ہمیں پاکستان از ای گوڈ بوئی بیہیو کرے گا ازادی مذہب دے گا لوگوں کو تو ہم اس کو مزید دمت میں ڈالر دے گا یا یورو دے گا اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں سزائے موت کا خاتمہ ہونا چاہیے سزائے موت کو ختم کر دو یہاں پہ کوئی ایسے سزائے کوئی ایسا کام ہی نہ رہ جائے جس کی سزا موت ہو اور تیسرا ٹرانس جنڈرزم کو پھیلانا پڑے گا آپ کو آپ کو ہماری ان لائنز پہ چلنا پڑے گا تو آپ کو ہم ڈالر دے گا اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے یعنی کنٹریز کو منیپلیٹ کرنے کا اور آپ جب چیزیں سائن سائن کر دیتے ہو پھر آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے اور اگر آپ نہیں چلتے پھر یہ آپ کو تھریٹن کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ جو حرکتیں کر رہے ہو تمہارے ڈالر روک دیں گے ہم لوگ اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب ہمیں ایک مسئیبت میں فز گئے ہیں کہ اب نہ ہم گروت کی طرف جا پا رہے ہیں ایڈ پیسے چاہیے لیکن وہ پیسے جو ہیں وہ ایک خاص چیزوں کے عوض آئیں گے وہ جب تک چیزیں ہم اس کے لیے آپ کے ٹاپ اوفیشلز جو ہیں گورنمنٹ اوفیشلز جو ہیں جب تک وہ کوئی ایکشن نہیں کریں گے جب تک وہ دکھائیں گے نہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں امریکن ایمبیسی کو اجازت ہے ڈیفرنٹ چیزیں کرنے کی فلان کو یہ اجازت ہے فلان لوگ ہمارے مین سٹریم چینلز پہ آ رہے ہیں وہاں جا کے جب تک یہ نہیں دکھائیں گے تب تک وہ یہ ان کو ثبوت دینا پڑتا ہے تو اس میں کبھی کبھار اکثر جو ٹارگٹ ہے وہ شاید عوام نہ بھی ہو بکوز اگر آپ ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو لیٹرلی ہوس واشنگ ٹی وی نہ ہو جب آپ کے پاس فون شون آگیا ٹی وی دیکھنے کی تعداد اور ریٹنگز بہت بہت کم ہو گئی ہیں بٹ وٹ پروف چلا گیا کہ یہ ہوا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا کہیں پہ بھی آپ اپنا نام لکھوا دیں کہ ہم لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا تھا چاہ چار بندے گئے تھے ابھی ٹی وی دیکھتے ہیں کہ اگر شرعہ کم بھی ہوگی پھر بھی پی ٹی وی کے اوپر اگر ایک اس طرح کا ٹرانس جنڈر جو کہ ریپیوٹڈ ہے جو کہ کسی ایک اچھے ایسے ادارے سے لاہور کے جس نے اسے سو کیا ہے جس کے اوپر لوگ بول رہے ہیں جو پبلکلی ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ وہ اس چیز کے اندر ملویس ہے اور ہیس فاؤن گلٹی آف دات اگر وہ بندہ آپ کے پی ٹی وی کے اوپر آکے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو دات سو پرابلم فور اس اگر اس بندے کی ایکسس آپ کے مختلف جگوں پہ جدر مختلف پاور کوریڈورز میں ہو رہی ہے تو دات سو پرابلم فور اس اور اسی طرح کے بلوپرنٹس اگر آپ کو ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ گرو نام کے ڈراموں سے فلموں سے اور اس طرح کی چیزوں سے مل رہے ہیں تو دات سو پرابلم فور اس اور جب آپ نے جی ایس پی اس کا ذکر کیا تو اس کا ایک اور چیز ہے چلو یہ ٹرانس جنڈر لاو وغیرہ تو پھر کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی اٹھاتے رہتے ہیں اور لوگ بھی اب اس پر بات کریں لوگوں کی نظر میں ہے یہ سٹیٹس حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے ہمارے فیملی لاوز کا جو بیڑا غرق کر دیا صحیح ہے ابھی ہمارے جو شادی کے قوانین ہیں سے مجھے اس طرح پتہ لگا کہ کیونکہ میں نکاح وغیرہ پڑھا دیتا ہوں بہت سارے دوستوں کا لوگ کہتے ہیں میں نے کیونکہ اپنے بڑے بھائی کا نکاح پڑھایا تھا تو لوگوں کو یہ بات بڑی پسند آئی اور پھر بعد میں میں ریجسٹر بھی کرواتا ہوں تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو تھوڑا سا ریسپونسبل ہونا پڑتا ہے آپ کو فیملی لاوز کو سٹیڈی کرنا پڑتا ہے اب میں نے فیملی لاوز کو سٹیڈی کیا میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں اور ریسنٹلی دو تین بڑے سویر قسم کے کیسز آئے کہ یہاں پر جی کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دے رہا ہوں دیکھیں آپ کے لاک انہوں نے کیا مزاک بنا دیا ہے اور یہ بڑا انفورچنٹ ہے پچھلے دنوں یہ ہوا کہ ہمارے ہی ایک علاقے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بچی اغوا ہوتی ہے مائنر سوری اب بالکل ابھی دس دن پہلے وہ اٹھارہ کے گئے تھی اغوا ہوتی ہے اور اغوا کار اس کو اٹھا کے لے جا کے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیتا ہے اب کیونکہ نکاح نامہ پروڈیوس ہو گیا ہے تو اب اس کے پر کوئی کرمینل پروسٹیڈنگ نہیں ہو سکتی صحیح ہے اب یہ کس طرح ہوا اب اس کا جواز کہاں سے ہے جی ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے کوٹ میریج ہو سکتی ہے لڑکی اپنے باپ کے ساتھ بغاوت کر سکتی ہے اور جا کے اپنی مجھ سے نکاح کر سکتی ہے چلو ٹھیک ہے فیمنسٹ ایجنڈا کے کوئی بڑا اچھا سوٹ کرتا ہوگا لیکن وہ اب بچی اور اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں وہ بچی ابھی تک میسنگ ہے مجھے ابھی تک یاد ہے میرا پورا رمضان بھاولپور میں گزرا ہے میرے سے اس کا باپ دیکھا نہیں جاتا تھا اس بچی کو ریکور کیونکہ وہ بہت سارے دوست تھے میرے ایک دوست کا وہ میوچرل فرینڈ تھا اس لڑکی کا باپ صحیح ہے تو وہ دوست جب جار تھا اس کو ہیلپ کرنے اس نے کہا آپ بھی چلیں تو میں بھی ساتھ چلا گیا تو میں ادھر بیٹھ کے اب سوچ رہا ہوں کہ یار یہ تو کبھی ہمیں سوچے نہیں کیے ہو سکتا ہے یہ تو یعنی مجھے کوئی میں کسی کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤں صحیح ہے تین دن بعد میں اس کو ڈرادھمکا کے اس کے ساتھ زبدستی نکاح کر دوں صحیح ہے اور میں کہوں کہ بھی اب تو نکاح ہو گیا ہے اچھا اس میں دیکھیں وہ کہتے ہیں ایسا مزائکہ خیز وہ ہے اچھا پھر ایک سو سٹھ کا جی بیان ریکارڈ ہوگا اب ایک سو سٹھ کا بیان تو یوں ریکارڈ ہونا چاہیے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی لڑکی آئے گی وہ کوٹ مریج کر رہی ہے اور وہاں کے بیان بھی دیتی ہے اپنے شور کے ایک میں پھر بھی غلط ہے کیونکہ ولی کے بغیر نکاح کر رہی ہے وہ اچھا پھر اس نے کیا کیا اس بنے نے وہ لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا زبدستی نکاح کیا اور میں تو یعنی اب کیا کہوں اس کی قابل اطراز ویڈیوز وغیرہ بنا کے اس بچی کو بلیک میل کر کے ایک سو چون سٹھ کا بیان اسلام بات سے بچی اغوا کی اور جا کے بھولپور میں ریکارڈ کروایا اور وہ وہاں سے انہوں نے کر دیا اب یقین میں پولیس نے ہینڈز اپ کر دیا بلکل صحیح ہے پولیس نے جب ہینڈز اپ کر دیا تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یار ابھی کہتے ہیں یہاں پر اتنے نہیں ہوئے کہ ہم خود جائیں گے پھر ہم نے دوستوں کو جمع کیا اور ہم گئے بھولپور گئے میں پندرہ دن رہ گیا لیکن اگین وہاں پر جب ہم جاتے تھے ہم نے بندے بھی پکڑ لئے لیکن قانونی طور پر ہمارے ہاتھ بندے میں ہم ان کو مار نہیں سکتے ہم ان کو یہ نہیں کر سکتے تو یہ نہیں آپ یہ دیکھیں یہ میں ایک ایک ایزمپل لے رہا ہوں آپ کو یہ ایک اتنا بڑا وہ کر دیا پھر انہوں نے آپ کی نکاح نامہ کے اندر میں کیونکہ نکاح نامہ کے اگر آپ فارمز پڑھیں ہیں تو اس میں ایسی مزائقہ خیز انہوں نے باتیں لکھتے ہیں جن کا شریعت جن پہ بالکل واضح ہے اور انہوں نے پتا نہیں کیوں اور پھر ہمارے جو کہتے ہیں علماء ہیں شاید ان کی نظر پہ بھی ابھی یہ اتنی زیادہ کچھ تو اس پہ بات کر رہے ہیں بہت زیادہ ان کی بڑی ایک اس پہ رائے ہیں لیکن تو یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا ادھر سے ہی آ رہا ہے اب یہ جو لڑکی ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یہ آپ کے لاؤ میں کس طرح آیا تھا یہ جو آسمہ جانگیر مرحومہ ہے ان کا کیس تھا اور انہوں نے وہ کروایا تھا اور ان کو پورا اس میں جو ہے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی کیا اور پھر وہ خود ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان اور سارا کچھ اس کی وہ پیٹرن تھی سارا کچھ تو یعنی یہ سارا زیادہ بھی کر کے یہ ٹرانس جنڈر لاؤ تو ایک چلو ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں نہیں گھسے گی لیکن کچھ لاؤز ایسے بنا دیئے گئے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یعنی آپ کی بچی کو کوئی اغواہ کر کے اسے زبدستی نکاح کر لینا ایک بار چند نکاح ہو گیا تو اس کے خلاف آپ کرمنلی پروسیڈ نہیں کر سکتے صحیح کریں گے وہ اس کا بھی آکے سے اتنے طریقے ہیں اور ابھی جو جس واقعی کا میں نے سپیسپکلی ذکر کیا یہ اسلامباد یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ لوگ اس پہ وہ کر کے اس کو کر سکتے ہیں کہ اسلامباد کے ایک پولیس سٹیشن کے اندر اس کی ایف ای آر موجود ہے چار مارچ کو یہ بچی اغواہی تھی اپنی اکیڈیمی سے صحیح ہے اور یہ بچی ابھی تک مسنگ ہے صحیح ہے سٹیٹ یا پولیس کیوں نہیں کچھ کر رہی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے قانونی کاغذ پورے ہو گئے ہیں مجھے جس لڑکے نے اغواہ اچھا ٹھیک ہے اگر قانونی کاغذ پورے ہو گئے وہ لڑکا سامنے آ جائے سی اوبیس نہیں تو اس کے خیر کچھ اور پہلو ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ تو چلیں ایک کیس آپ نے ڈسکرس کی اور واقعی میں یہ بہت ہی خوفناک سی بات ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایک اور مجھے خبر یہ بھی ملی تھی کہ اسلام آباد کے شہر کے اندر ہی دو خواتین کا بھی آپس میں نکاح ہوا ہوا ہے اور یہ ایک تو وہ لاہور والا کیس ہے وہ سیپریٹ ہے یہاں پہ ایک خواتین کا کپل ہے جو ایک اپنے آپ کو وہی ٹرانس جنڈر کارڈ کی اوپر کروا کے تو وہی بات ہے کہ جو ٹیپیکل کیس نیری ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کر کے نکاح اپنا کروا لی تھی اور اب وہ لیگل پروٹیکشن کے ساتھ رہ رہی ہے یہ بھی ہے نہ صرف یہ بلکہ ایک اور کیس بڑا ہائلائٹ ہو گیا تھا وہ ٹیکسلا کا کیس تھا ٹیکسلا کیس بہت جو لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا تھا اس کی تو میں نے نا کوٹ روم از ای سٹوڈنٹ میں نے اس کی کوٹ روم افزرویشن ریپورٹ بھی بنائی تھی میں خود جا کے اس کپل سے اکاش علی تو وہ وہ بھی یہی تھا صحیح ہے اور اس ٹائم اور مزے کی باجہ ہے کہ اس ٹائم ٹرانس جنڈر لاہ اتنا ہائلائٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس میں بھی جو جب لاہور کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی یعنی جنج کے سامنے جب وہ اپنے دلائل دے رہے تھے تو بار بار جو ٹرانس جنڈر لاہور اس کی پروفیشنز کا بار بار ذکر آ رہا تھا اسی طرح اگر دیکھیں اگر تو ریکارڈ نکالا جائے ابھی ریسنٹلی نادرہ نے اپنا جو ان کی جو پرائیویسی پالیسی اور اسٹا کی چیزیں ان کو بہت زیادہ سخت کر دیں جو کہ اچھی بات ہے لیکن اگر تو پروپر چینل کیونکہ ہمارے بار رائیٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ بھی ہے اور اسٹا کی چیزیں ہیں اگر ہم لوگ یہ نکالیں ریکارڈ نکالیں کہ کتنی اسٹا کی میریجز ریجسٹر ہوئی ہیں تو آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں زیادہ بھئی آپ کو بہت زیادہ آپ کو ہر مہینے کے آپ کو ہر دن کے کیسز ملیں گے کہ ہر روز یہ ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے خالی ہے کہ لوگ انناؤنس نہیں کرتے صحیح ہے اور یومن رائٹس کمیٹی کے اندر جب ہمارا امینٹمنٹ بلتا تو یہ جو آئیشہ مغل جن کا اصلی نام اسمان مغل ہے جو کہ الگا کے وہ فوکل پرسن ہے فور دی ایشیا اور پسیفک تو وہ بھی ادھر موجود تھے اور بہت سارے لوگ موجود تھے اچھا اس میں بھی ایک ٹرانس ایک ٹرانس وومن سو کال ٹرانس وومن بھی ہیومن رائٹس کمیٹی میں آئی جن کو ہماری بہت ساری لیبرل پارٹی کے لوگوں نے کھڑے اوکے سٹینڈنگ اوہیشن بھی دی اور بڑا ہم نے اس پر پروٹیسٹ بھی کیا ادھر ہی تو ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے بھی بولی اور ہم چیخ 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 کے کہہ رہے تھے اور زیا بھئی یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس چیز کو چھپاتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایزمپل دیتا ہوں آپ بھی موجود نہیں آپ آخری ہیرنگ میں سیکنڈ لاس ہیرنگ میں یہ ہوا تھا فیڈل شریف کورٹ میں کہ یہ جو ریم شریف ہے اصلی نامن قاسم شریف ہے وہ جب اپنے آخری دلائل دینے آئے جج کے سامنے تو وہ رو پڑے صحیح ہے رو پڑے اور بڑی انہوں نے ایک ایموشنل اپیل ڈویلپ کرنے کی کوشش کی اور اس نے تو اس نے جو باتیں کہیں نا جج کے سامنے کھڑے ہو کے تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہمارے جو سائیڈ کے لوگ تھے اس میں سینیٹر کامران متضا بھی وکیل ہیں وہ بھی اس میں پٹیشنہ تھے اسی طرح سینیٹر مشتاق تھے اور بہت سارے لوگ تھے اس کی جب پندرہ منٹ کی تقریر ختم ہوئی اس سائیڈ کے لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جج صاحب ہم نے کوئی اور آرگومنٹ نہیں کرنا جو یہ کہہ رہا ہے یہ ہی ہمارا موقف ہے کیونکہ اس نے یہ کہا کہ ایوز بارن امیل پھر میں عمر کے اس حصے تک مل رہا لیکن پھر میری فیلنگس چینج ہونا شروع ہوگی اور یہ وہ تو وہ پوری سٹوری جو اس نے نا کیونکہ جج کا بیسکلی ایک بڑا سپیسیفک سوال تھا کہ کوئی ٹرانسجنڈر کس طرح بنتا ہے تو اس نے بتا دیا کہ ٹرانسجنڈر اس طرح بنتا ہے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ اگری کیا ہم نے کہا بلکل اس طرح بنتا ہے اور ہم اس میں کوئی فردر ایکسپلینیشن نہیں دینا چاہتے ہیں اور ہمارا بھی یہی موقع پر ہو کر رہا ہے یعنی اس حد تک یعنی وہ ہو گیا تو یہ کرتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں لیا اچھا اب ہم کی طرف پہنچتے ہیں میں چاہتے ہیں ہماری جو آڈینس ہے وہ سکتے ہیں کافی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوں کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ ہر طرف سے لگ رہا ہے کہ حملہ ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ چاہے انٹرنیشنل ایجنڈا کو دکھا جائے جو پاکستان کے اندر سیپن کر رہا ہے پاکستان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پریشرائز کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں میں پھسایا جاتا ہے اکنومک بینفیٹس کے عوض کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹریڈ آف کرائی جاتی ہیں اس کے علاوہ سکولوں کے اندر جنڈر سٹیڈیز پروگرامز اس کے علاوہ یہ جو ویمنز سٹیڈیز پروگرامز جو ایٹی سے سٹارٹ ہوئے اس کے بعد حالی میں ہم نے پچھلے پاکست میں بات کی تھی وہ جو ایک ریننگ جین کے نام سے بینڈ بھی آیا بقیدہ پورے پاکستان میں خاص طور پر فیمل اسٹیوٹس میں ایک الگی بی ٹی کیو پرو بینڈ تھا اس کو لے کیا ہے گانے سنانے کے لیے ساروں کو اور اسی طرح سے ٹیلی ویشن پہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ لوگوں کو پن پوائنٹ کرنا پلیس کرنا سٹیٹیجکلی کہ جی کون سا بندہ کیا بات کر کے اس ساری چیزیں میں نظر آ رہی ہیں ایک عام بندہ جو ہماری پاڈکست دیکھ رہے اور خاص طور پر وہ خواتین جو اپنے بچوں کو ریز کرنا چاہتی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج کل کے اس دور میں جہاں پہ ہر دوسرا کارٹون کے ہر پہلا کارٹون ہی الگی بی ٹی کو فروغ دے رہے ہاو ڈیو کنٹرول یور اون ہاؤس ہولڈ ہاو ڈیو ہاف کمانڈ آور یور اون ہاؤس ہولڈ ہم اس کے باوجود کے ویسٹرن سائٹ سے بھی یہ الگار آ رہی ہے اوپر سے ہمارے اپنوں نے بھی کوئی کم ہی نہیں جھوڑی اس کے پروموشن کے لیے اپنے گھر کے اندر کا محول کس طرح سے ٹھیک کیا جائے علی بھائی میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں کم از کم ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو سب سے پہلے کنفیوزن میں رہیں گے تو ظاہری بات ہے جب کنفیوزن ہوتی ہے کسی بھی شخص کو پھر تو کوئی بھی شخص باہر سے آکے کوئی بھی نیریٹیو جو ہے وہ آپ کو اس پہ کنمنٹ کر سکتا ہی سیلی تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں یہ وہ دور اب نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ گمراہی میں رہیں گے کنفیوزن میں دیں گے چیز چیز کا نہیں بھی پتا ہوگے کہ ہاں جی ہمارے کنسرن کی بات نہیں ہے یہ چیز ہم ہم اس سے ایفیکٹ نہیں ہوں گے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ چیز اب اتنی زیادہ پھیل گیا کہ چلو ہم پاکستانیوں کی مسلمانوں کی بات تو بعد میں کریں گے جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں وہ ریلی کر رہے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں جو سین لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کیا نیا جو ہے نا وہ کٹا کھولا ہے جس سے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوزن پیدا ہو رہی ہے اگر کسی کے بیٹے ہیں تو وہ ان کو کیا کرے کہ وہ بیٹیا نہ بن جائے میں تو یہ سمجھتا ہوں زیادہ بھئی اس میں تو پیرنٹنگ آ جاتی ہے نا پھر آپ کا تعلق سب سے اچھا ہوں چاہیے سب سے پہلے آپ اپنے بچے کے دوست بنیں جائے وہ بیٹا یا بیٹی ہے دوستی کریں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وہ چیزیں پہلے سے خود ڈسکس کریں جو کہ باہر کے لوگ آپ سے پہلے نہ کہیں ڈسکس کر لیں وہ جو ہمارا تریڈیشنل کونسپٹ ہے کہ بچوں کو روب رکھنا اور ایک ڈسٹنس رکھنا وہ چیزیں پرانی ہوگی ہیں مجھے لگتا ہے آپ کا جو دور آ رہا ہے یہ اس کا تقاضہ ہے کہ بچوں کے کو جو ہے نا وہ اپنے قریب سے قریب تر رکھا جائے اور ان کا بیسٹ فرینڈ بنا جائے جب آپ بیسٹ فرینڈ بنیں گے تب بھی یہ باتیں آپ کھل کے کر سکیں اور جب آپ کھل کے کریں گے تو وہ آپ کی باتوں کو زیادہ ترس کریں اور آپ بھی خود بھی ہیرو بنیں ہیرو انہ بنیں اور دوسری ہی کہ وہ جو ٹاکسک مسکلنٹی کی بات کرتے ہیں ہاو کن بی میک آر بوئیز مور مسکلن اور سیلیبریٹ مسکلنٹی اور لائکوائز سیلیبریٹ فیمیننٹی اس ویل یہ نہیں کہ بوئیز فیمیننٹی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب دیکھیں کوئی کسی جھوٹ کو پروان چڑھانا ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی تھوڑا سا سچ بھی شامل کیا جاتا ہے یہ ایک سٹرٹیجی ہے جیسے ایک دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں رورل ایریاز میں خاص طور پر اور کچھ کیس تو جیسے نور مقدم والے یہ اور اس طرح باقی باقی یہ آتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھے ہیں شروع سے تو یہ سچ پر مبنی ایک چیز ہے جو ہمارے سامنے تو اس کو بیس بنا کے اس میں جو اتنا بڑا جھوٹ شامل کیا جاتا ہے وہ پھر شکار کون ہوتا ہے مسکلنٹی حالانکہ جو نورمل مسکلنٹی ہے ایک مرد کی جو مرد کو مرد بناتی ہے جو اس کا حسن ہے جس طرح سے خاتون کے لیے اس کی وہ اپنی ہے تو وہ اس کو بھی آپ جو ہے سیلیبریٹ نہ کرنے دیں بلکہ آپ نے مسکلنٹی کو بالعموم ٹاکسک کہہ دیا تو یہ تو سب سے بڑی انصافی ہے تو میرے خیال سے اس چیز کو ریلائز کر کے اپنے بچوں کو خاص طور پر آپ نے ایسی سپورٹس میں آپ کر سکتے ہیں ان کو مطلب ان کو انٹرسٹ ان کا دل آ سکتے ہیں ان کو لے جا سکتے ہیں جیسے کہ آرچری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ٹارگٹ چھوٹنگ ہے یہ تو جنرل دیکھیں اگر آپ کی تو اسلام دین فطرت ہے دیکھیں اس پہ اگر آپ کچھ نہیں بھی کریں گے تو ایک بچہ ہمیشہ ٹینکس سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہی کھیلے گا جو کہ فی ذاتی ہی مسکلنٹی وہ بتاتی ہے یہ ایک لڑکی ہے وہ ڈالز سے اور کچن سے اور اس طرح کے چیزوں سے کھیلتی ہے یہ تو فطرت میں شامل ہے میں خیال ہے اسی چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے نہ کہ آپ کوئی آؤٹ آف دہ ورڈ بائی سے چیز نہیں ہے at the same time teaching them responsibility کہ تم نے کل کو responsibility ہونا ہے اتنے کھلنڈرے نہ ہو جاؤ کہ تم اپنی responsibilities کو بھول جاؤ کیونکہ when they talk about masculinity میں masculinity کو define کرتا ہوں کہ being responsible being one who stands up for justice one who stands up for the truth and all of these things are things which are necessary for any nation کہ آپ کے پاس ایسے مرد ہوں جو رسپونسبل بھی ہوں جو حق کی بات بھی کرتے ہوں ڈرتے نہ ہوں بریوری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہو یہ ساری چیزیں جو ہے these are all very good masculine traits to have اچھا ملک آشر بھائی آپ مجھے بتائیں how to make your daughters feminine یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ بیٹا بننا شروع ہو جائیں زابی اس میں I would start by saying کہ it takes a village to raise a kid this goes for boys also and girls only boys and girls only میں تیسری کسی چیز کی بات ہی نہیں کروں گا ایک چیز جو ہمیں مدنظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ اسلام کا بہت خوبصورت سا حصول ہے وہ ہے gender segregation اس کو intact رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے اس کے اوپر محرم نامحرم کے رشتے اگر کوئی بالکل normal سی کسی ایک صوفی جو یہ transgenders بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صوفی اور بزرگوں کی کوئی بات ہوتی تو اس کو آپ لائٹ لے سکتے تھے یہ قرآن کے حکامات ہیں قرآن is the ultimate book from divine book from اللہ سوان تو محرم اور نامحرم کے مسائل وہاں پہ ہیں تو آپ کو اگر یہ چیز awkward لگ رہی ہے تو basically you are brainwashed already تو یہ آپ کے social fabric کا پارٹ ہونی چاہیے number one number two آپ it takes a village to raise a kid اب اس کے اندر roles and responsibility closest concentric circles ہوتے ہیں جو سینٹر سے move کرتے ہیں بائر باؤنڈری کی طرف تو جتنا قریب رشتہ ہے اتنی ذمہ داری زیادہ ہوگی اور اپنے بچوں کو ذرا own کریں outsource مت کریں یہ بہت important چیز ہے اگر آپ اس چیز کے لئے ready نہیں ہیں تو پھر تب تک آپ ready ہوں اور اس کے بعد آپ شادی کریں تو اگر آپ سے اوپر والوں نے کام نہیں کیا تو blame game کو چھوڑیں اور خود man up کریں being men and women up کریں being women exactly یہ دو important چیزیں جابی کیونکہ اگر ماں اور باپ competent نہیں ہوں گے چیزوں کو سمجھیں گے نہیں اور جسرالی بہی نے کہا کہ خود اس کا party بنیں گے تو you will not be able to do that صحیح اور یہ سارے چیزیں we need to have difficult conversations as well with our children sometimes ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوتے کہ ہم بات نہیں کرتے اس لیے کہ نہیں وہ بھئی بچہ ہے trust me ان کو سارا پتہ ہے آپ کے بچوں کو آپ سے زیادہ پتہ ہوگا so it's good کہ آپ ان کے ساتھ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ بچہ جو ہے وہ certain level پہ پہ پہنچ گئے which certain level for me would be even eight to اور اسی لیے وہ napoleon نے کہتا give me great mothers and i'll give you a great nation تو اگر ہماری ماں اپنی خاص طور پہ جنرلی بچوں کی تربیت میں اور خاص طور پہ بچیوں کی تربیت میں اگر ایک پرائمری رول اپنا لیں اور ان کو جس طرح ہمارے پاڈکاس پر آپ لوگ دیکھتے سیکھتے سیکھتے if you پہ تو آپ پس میں نہیں بات کرتے تو آپ جس وقت بات کریں گے پلان کریں گے اپنے بچوں کے فیوچر کو آپ پلان کریں گے اور کر دکھائیں گے ایکشن سپیڈ لائیوڈر دن ورڈ فور چل چلرن سپیشلی وہ آپ کو دیکھتے پہلے سنتے بعد میں اور آپ جب دیکھیں کوئی بھی انسان کسی بھی عظیم انسان کی زندگی سے چیلنجز نکال دیں تو وہ ایک عام انسان من جاتا تو اس چیز کو بہت ضروری طور پر سمجھیں اور بچیوں کی لئے تو سپیشلی میں اس حد تک فوکس ہوں خیر جس طرح یلغار آپ کے اوپر اب یہ تھوڑا سو اوپر لیول ہر انسان کے لیول ہر انسان اپنے بچوں پر مختلف لیول کا کام کر سکتا تو یہ تو بیسک تھرش وڈ سب اس چیز پر تو آئیں اس سے اوپر کا لیول یہ ہے کہ ای ای کسی بازو نکلی بی کسی بازو نکلی بی ہے پوائنٹ is you first of all teach them for the first seven at least seven years of their lives ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں الی بھائی بات ان کے ساتھ ریپو بیلد کریں تاکہ کل کو جس وقت آپ کے بچے بڑے ہوں تو آپ کو وہ بچوں کو آج وقت دیں گے آج اگر ان بچوں کے ساتھ ریل ٹائم سپینڈ کریں گے تو وہ in return آپ کی بات سنیں گے بھی ریسی پروکیٹ بھی کریں گے اور آپ کو idealize بھی کریں گے تو آپ کے لئے ان سارے چالنجز سے لڑنا سان ہوگا لیٹ می بی بی ویری کلیر there is there can be instant noodles there can be instant coffee but there is no instant parenting or instant growth of your child to بشک lastly میں دانیال بھائی آپ سے پوچھوں گا یہ تو ہم نے parents کی بات کر لی وہ لوگ جو ہماری general عوام ہیں جو ہماری youth ہیں خاص بھائی جو ہماری بات سن رہے ہیں ان کے لیے کیا message ہوگا کہ وہ اپنے اس agenda کو دیکھتے ہوئے ان کو کیا کرنا چاہیے ایک چیز تو جو علی بھائی نے بھی کہ پہلے self awareness لیں تھوڑا اس چیز کے بارے میں knowledge کریں دوسرا یہ کریں کہ جہاں پر آپ کا بس چلتا ہے جو آپ کی domain ہے اس پر آپ awareness بھی کریں اگر آپ کسی politician کو جانتے ہیں کوئی politician آپ کا رشتدار ہے no matter کس party سے اس کا تعلق ہے آپ اپنے آپ پر یہ لے لیں گے میں نے یہ lobbying کرنی ہے صحیح ہے اپنے future کو بچانے کے لئے اور اپنے اس کو آپ ریلیجس ریسپونسیبیلیٹی سمجھ کر ان کو ان کے پاس جائیں ان سے بات کریں ان کو کنونس کرنے کوشش کریں نمبر 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 ساری پولیسیز کو چیلنج کریں اور یہ بس ایسی پولیسیز ہیں کہ آپ نے ریٹ پٹیشن لے کے جانی ہے اور آپ کو ریلیف مل جانا ہے آپ کنسل اسلام ایڈیولوجی کا ہے پاکستان کا قانون پاکستان کا آئین ہے تو سب سے بڑی تو چیز ہمارے پاکستان کا آئین ہے تو آپ اس کو کریں ہر فورم پر چیلنج کریں ہر جگہ سے کچھ لوگ یہ جنگ نہیں لیڈ سکتے اس کے لئے پوری ایزا نیشن کیونکہ یہ جنگ کچھ لوگوں کے خلاف نہیں شروع کی گئی بلکہ پوری قوم کے خلاف شروع کی گئی ہے اور ہمیں ایزا نیشن اس اس میں یہ اس کی سب سے ضرورت ہے تو میں اپیل بھی کروں گا جو لوئرز ہیں کہ وہ ہر پلیٹ فورم پہ جا کر پٹیشن کریں جہاں پر آپ جہاں آگئے ہیمون رائٹس کی ریپورٹ آگئی کوئی اٹھ اس کے خلاف جو بھی ہے اس پہ کریں اگر یہ کسی بھی ایسے فورم پہ لے جائیں جہاں پر چیلنج کیا جاتے کہ یہ کیوں ہوا اسی طرح اگر آپ ٹیچر ہیں اور سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ابھی دیکھیں جو ہمارے انسٹوٹوشن ہیں ان کے اندر اس پہ میں سمجھتا ہوں بات ہو چاہیے اور اسی طرح جو ہمارے دینی دعوت اور رشتہ کے سلسل سے ببستہ ہیں وہ لوگ اس کو جاگر کریں اس کے علاوہ آپ اپنی جو لوکل مساجد ہیں اس میں جب جاتے ہیں تو اس میں آپ بات کریں اپنے علماء سے اور ان کو بھی کنونس کریں کہ وہ جمعہ کے خود بات کرنے اور اس میں اسلامی پوائنٹ آف یو بیان کریں ان مسائل کا جو اسلامی حل ہے وہ اس کو جاگر کریں اور اسی طرح ڈاکٹرز ہیں اور لوگ ہیں ہر فیلڈ میں جب تک ہم یہ نہیں کرتے اور ان جنرل آپ سوشل میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر پچھلی پاڈ کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ بات کریں وہ شیئر کریں اگر آپ نے خود کوئی آپ کی نئی فائنڈنگ ہے تو اس کو ہائی لائٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لیکن بات یہ بنیاد ہوا ہے کہ پہلے آپ نے خود کو بے شک ایک جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اب بیٹھنے کا وقت نہیں آپ کلام کا وقت آ چکے اور اب لوگوں کے سامنے جو پیسیولی بیٹھ کے چیزیں ریسیف کیے جا رہے نا اس کو بند کریں بغیر طور پر ایکشن لیں اگر آپ لائر ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں اگر آپ کوئی عالم دین ہیں اگر آپ کسی بھی فیل میں ہے یا پولٹکس میں ہے یا کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ یا انسٹیوشن سے آپ کا تعلق ہے اور میں آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا جو ہم نے شوہ کے اندر بھی ڈسکس کی تھی اور وہ یہ کہ پاکستانی کیا پاکستانی خاص طور پر ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ اللہ ہمیں یہ بات پتا ہے اس بات کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہئے جدھر آپ جائیں آپ لوگ کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ ملک کیوں بنا تھا تو ہم لوگ کسی سیکیلر لبرل نیرٹیو پہ چلنے خیر دے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں میں سے کچھ کو زہمت دیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ اپنے امید ہے کہ ہمارا سیٹ جلدی تیار ہو جائے گا تو ہم MWA Raw سے MWA Original Season 2